آپ یہاں تشریف لائیو حضرت مولا کارنات تشریف لائے ہیں حضرت صدیق اصبر کے درمیان رہے ہیں حضرت عناف بن مارک اصبرت جاتا ہوا جو اس حدیث مبارک کے لائے ہیں انہوں نے اس منظر کو دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اصبر میں مولا کارنات کو بلا کر اپنے باقی پر خواہیا حضرت صدیق اصبر کے درمیان رہے ہیں اِنَّمَا يَعْرِقُ الْقَوْلَ بِأَهْلِ الْقَوْلِ وَقُ الْقَوْلِ سرطان سرما نے بے سکت خضیلت باروں کی خضیلت کو خضیلت بارے کا حسام دے آپ درہ اور کی لئے حضرت شدیقِ عبداللی اللہ عنہ کے پاس مولاِ کائنام کا انسلام کرتا ہے انسلام کرتے ہیں مولاِ کائنام کا شدیقِ عبداللی اللہ عنہ اور آپ کے لئے پیسے ربایت سماد کی ہیں اس ربایت سے ہم کو کیا معلوم ہوا وہاں کے حضرتِ مولاِ اتعادا شدیقِ عبداللی اللہ عنہ شان بیان کرتے ہیں میں ایک واقعی آپ کو حضر مضیع لائے کہ جاند برگاミل عالیاء قالبی کے اتحادے سے سنانا کا حضرت اس واقعی میں ہم کو کیا معروب ہوتا ہے حضرت شدیقِ عبداللی اللہ عنہ قمیر wait fund صلی اللہ عنہ مضمت حضور اسلام صلی beep حضور مستفعہ آپ کیسا رحال کیا تھا حضور پاہ علیہ السلام اسلام کے اس کے سمنل میں کم قدر غلق آیا کرتے تھے حضور زیادہ دامت پر قابل آریا کہ ہم نے سنا کہ حضرت شدیر اکبر رضی اللہ تعالی بارگاہ مستفعہ میں عرض کرتی ہے اجازت مرحبت فرمائی دی ہم کھل کر تبدیر اسلام کرنا کرتے تھے لوگوں کو اسلام کی طرف علامت سکتے ہیں دعوت اسلام کا کام انجام دینا سکتے ہیں شدیر اکبر نے بارگاہ مستفعہ میں ترد کیا حضور پاک علیہ السلام نے ان کی عرضی کو قبول کرمائی ان کے معروضے کو قبول کرمایا حضرت شدیر اکبر علیہ السلام بارگاہ مستفعہ میں اجازت دینے کے بعد کاندلہ شریف کے پاس جاتے ہیں وہاں پر پوچھے مقام پر کھڑے گو کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اسلام کی طرف علاہ رہے تھے حضرت شدیر اکبر علیہ السلام کو جب مکہ کے تاثروں نے دیکھا کہ آج اسلام کی دعوت دے رہے ہیں سبریلہ السلام کا کام انجام دے رہے ہیں کیونکہ وہ اس پار ابھی مسلمان حضرت شدیر اکبر سبریلہ السلام کا کام انجام دے رہے تھے جب انہوں نے سبریلہ اکبر کو دیکھا وہ ان سے دیکھا رہی گیا کیونکہ سبریلہ اکبر اسلام کی دعوت دے رہے تھے خلول اپار کے اس طرح کو سلام کی غلامی میں آنے کی طرف لوگوں کو بنا رہے تھے کچھ کچھ سربتل لوگ جمع ہوئے برحضرت شدیر اکبر علیہ السلام حضرت شدیر اکبر علیہ السلام کو تقریب میں پہنچائی کہ حضرت صدیر حضرت رضی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پنچور آئی جس کے ندیعے میں سر مبارک پھٹ گیا غون بہنے لگا صدیر حضرت رضی اللہ علیہ وسلم پر تصریف لاتے ہیں بے ہون ہو لاتے ہیں آرددے ہوتے ہو جائے مکہ میں یہ بات پشروع ہو بھی کہ کچھ سر پسندوں نے صدیر حضرت رضی اللہ علیہ وسلم کا تقریب پہنچائی ہے آپ کے حاندام والے آپ کے مبیعے والے جمع ہو گئے انہوں نے کہا جس نے ہمارے حاندام کے پڑھ جناتے پروک کیا ہم اس سے انتقام لیں گے ہم بغیر انتقام لیں گے اس کو چھوڑنے ہو سکتے آردے حاندام والے وہاں کے آپ کو اٹھاتے ہیں آپ کے غرضے دادے ہیں حضرت صدیر اکبر رضی اللہ علیہ وسلم ابھی بے گوش ہیں گوش میں نہیں آنکے چانس کی وقت بدل گیا صدیر اکبر کو گوش نہیں آیا حاندام والے میں سمجھا ہم صدیر اکبر کا نفال ہو گیا ہے آپ کے انتقام ہو گیا ہے بسال مبارک کرمائے صدیر اکبر لیکن ابھی حضرت صدیر اکبر کا بسال میں نہیں ہوا آج پہ خوش کے کامی وقت بدل گیا جن گزر گیا خوش نہیں آیا راج کیوں ہو بھی حضرت صدیر اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں آتا پورا ہاندانت نہ ہوا تمام خبیلے والے تمام ہوئے سب کے سب آپ کی یادت سے مقروف سب کے سب آپ کی دیمانداری کے مقروف ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ کام ہوت میں آئیں صدیر اکبر علیہ وسلم میں لکھی آتے جب آرکھ کا وقت ملتا ہے حضرت صدیر اکبر علیہ وسلم کو کھوٹ آتا ہے آرکھ ہوت میں آنے ہیں آنے کھولتے ہیں آنے کھولنے کے بعد سب سے سب سے پہلے تو تریمہ نکلا ہوئی ہے ماتا خوڑی رسول اللہ اے لوگوں مجھے مستال انہیں آنے آنے کے ساتھ ہیں پہلے مجھے سرطان کے بارے مستال دا بھگت سرکار کے بارے کو بتنا وہ میرے آفا کہتے ہیں کہ سارت سے ہی نبیے پاک علیہ وسلم آپ کے خاندان بارے انسانہ نمون ہوئے جب وہ نے دیکھا کہ سارا دن ہم ان کے پاس بھگا رہے سب لوگ ان کی آنے سے مصبوب ان کی بیمارداری کو مصبوب ہم کو ان کی جکھ لگتی دولی ہے اور یہ ہے کہ گوش میں آنے کے بعد نہ تو خود کی پرواہ سے نہ تو خاندان اور پتیرے باروں کی پرواہ سے انہیں پاکتے ہیں سرطان کے بارے میں کچھ رہے سرطان کے بارے میں مجھے مصبوب کیونکہ آپ کے خاندان بارے بھی مسلمان نمی ہو گئے اسلام حکوم نمی کی آسا انہوں نے انہوں کو حصہ آیا وہ وہاں سے چلے گئے حضرت شتیر عبر کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا تمہاری تبیت پردیشیم نہیں کچھ کھالو کچھ دیر آرام کرلو شتیر عبر کہتے ہیں نہیں ہم میرے جانت ساہر آج مجھے سرطان کے بارے میں بس رائیے حضرت شتیر عبر کی والدہ کہتی ہے بیٹا میں تو تمہاری تبیت پردیشیم نہیں آقا کے بارے سے مجھے پتہ نہیں ہے آپ فرما دے گئے امی جان آپ ان میں جمیر ربی جتا ہوا انہا کے پاس جائیں ان کو سرطان کے بارے میں مانوئے ہیں سرطان ربی جتلا ان کے بارے میں وہ آپ کو بتائیں گے حضرت شتیر عبر کی والدہ راب کی تاریخی میں اپنے گرد کرلتی ہے حضرت شتیر عبر کی نبی اپنے پاک علیہ السلام کے بارے میں کیونکہ حضرت شتیر عبر کی والدہ ابھی مسلمان مکن بھی ابھی اسلام فہول نبی کی تھی حضرت شتیر ان میں جمیر نے تواسف کیا وہ ابھی حضرت شتیر بس رائی سرطان کے بارے میں بس رائے سے وہ تھوڑا سا تواسف کرنے رہی حضرت شتیر عبر کی والدہ پھر ان کے جمیر نے کہا میں آپ کو بس رائی ہوں سکتی اگر آپ اضافت دیتی ہیں تو میں کوس سرکار کے بارے میں بس راوں گا حضرت شتیر عبر کی والدہ سرماسی ہے چھیک ہے جب آل شرنہ تختی ہے تو چلیئے حضرت شتیر عبر رضی اللہ عنہ خانفہ کی والدہ کے ساتھ آج کے پاس آدی حضرت شتیر عبر رضی اللہ عنہ جب امی جمیر رضی اللہ عنہ فہول دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ سرکار کے بارے میں بس راو حضرت احمد جمید رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تصریف کرنا سردار بنا پر آرام سے بیٹھے گھرے حضرت احمد جب اپنی حدیث کی قیدیت معلوم ہوتی ہے تو خوشی کے معارے آپ مشکلاتے رہے اب تک تو بے خوش کے خوش میں آئے کے خوش میں آنے کے بعد جب سرکاہ کے بارے میں آپ کو اجتلابی تو خوشی کے معارے چندے پر مشکلات آگئی اور آپ کے چندے پر بشاست آگئی حضرت احمد جسیل احمد کرتے ہیں کچھ خالو تو اس کیوں کو کچھ دیر آنا اوم کرنو حضرت احمد جسیل احمد کہتے ہیں خدا کی قسم میں کچھ وقت میں نہیں کھاؤں گا جب اور یہ حضور اب آپ نے اسی طرح سے چندے کا بھی راہم کر لے اللہ حضرت احمد جب کا حیتیت سے چھتی ہے احمد رضی اللہ علیہ وسلم کے عشق راب کا بحق ہے خوشی کا ہل ہاتھ کرنے لگے پھر دیکھا صدیق اکبر کی حالت کو نبی پاک علیہ السلام کے آنکھوں میں آنکھ پاکے حضرت صدیق اکبر نے کہا لا رسول اللہ آپ ہماری ذکر نہ کریں آپ سلامتیں تو ہماری سلامت آپ کی سلامتیں ہماری سلامتیں اس باتیے سے ہم کو حضرت صدیق اکبر کی اصلاف مغلو کرتے تانتک تھا عزاد مستفعات اس کا اندازہ بکتا ہے حضرت صدیق اکبر حضرت صدیق اکبر عزاد عزادہ مربی پاک علیہ سے تھیمان افروز کتا مرحو سننا میں پھر اس بار پر بکھنٹا چاہتا حضرت صدیق اکبر رضی افضا ونو کے بشار مبارک کے حوالے حضرت صدیق اکبر رضی افضا ونو کا بشار مبارک کا وقت قریب آیا جواب کے بشار مبارک کا وقت قریب آتا ہے تو آپ اپنے شاہد جانے کو وصیل کرتے ہیں بیٹا جب میرا انتوار ہو جائے مجھے کفنانا کفن پہنانے کے بعد ربور پاک علیہ السلام کے روزہ تخدر کے پاس میرے جناتے ہو لینا سرکار کے دربار میں میری جانت سے سلام عرض کرنا اور ربور پاک علیہ السلام کی باردخ سے اجازم کے لئے تو مجھے سرکار کے پہنی میں جفتن کرنا ابر لکھلنا تو وقی میں مجھے جفتن کر دینا حضرت صدیق علیہ وقیت کر رہے ہیں اپنے سامسابے کو حضرت صدیق علیہ السلام میں آپ سے ایک بات کو یہاں چاہوں گا خاندان میں ہمارے قبض سے حریف دارت انتقال کرنے ہیں انتقال کے لئے وہ باتیں کہتے ہیں کیا بہن کی ہر بات پر عمل ہوتا ہے ہر بات پر کوئی ان کی عمل ہوتا نہیں ممکن بھی نہیں اب حضرت سے شکیت اکبل عدی علیہ السلام انہوں نے وقیت کر رہے ہیں کوئی یہ کہہ کر نظیم ساتھ سے کہ وقیتے ہیں جو باتیں کہتی جاتی ہیں ان باتوں پر عمل ہر بات پر عمل بھی تو نہیں ہوتا اس بات کو چھوڑ لیا جائیں یہ کہہ کر کسی نے آپ کی وقیت کو سرک نہیں کیا آپ دیکھ لئے حضرت سے شکیت اکبل عدی علیہ السلام کی وقیت پر عمل غلامہ ہے آپ کا انہمار مبارک ہوا اور اختیار کم ہوتا ہے مغرق اور عشان کے جنگیان باوی اکیمان وقیت کا مسال مبارک ہوا تیرہ ہجری تھی اور مسال مبارک کے حضرت سے شکیت اکبل عمر مبارک تیر سکھ برس تیر سکھ برس حضرت اکبل عمل غلامہ سنواللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہوں کہ کہ حضرت سے جب کسی نیس لے گئے تو حضرت سے سنواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکبارات سے برس تیر سکھ برس حضرت اکبل عمر مبارک آپ کو نہلایا جاتا ہے حضرت مبارک دینے کے بعد کپنزہنایا جاتا ہے جنابے میں رکھ کر دربار مستقام پیل کیا جاتا ہے اور حضرت سیسیر عبادت جنابہ حضور پانے حضرت السلام کے روحے مبارکہ کے پاس سے عرض کرتے ہیں السلام معاری بیر آر صلی اللہ آر صلی اللہ آپ کی حظمت میں سلام حضر ہیں حضرت عبو بقن بالباب یہ سیسیر عبو بقن آج کے نفانے پر حاضر ہیں جب سیر عبید اکھر سلام حضر کیا گیا اور کہا گیا کہ سیر عبادت اکھر دربار اکھر حاضر ہیں معارکہ ہے سیسیر عبادت و حضر 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 حضرحبید 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 کو حدیث کی باردہ ہمیں پیز درو تین الحدیب علی الحدیب مجتاہ کیونکہ محبوب اپنے محبوب سے ملنے کا اتیار بلکتا ہے ایک محبوب اپنے محبوب سے ملنے کے لیے مجتاہ ہے حضرت شتیل عبر علیہ اللہ علیہ وسلم کے بیسار مبالک کے بعد کے اس واضحیت سے ہمیں حضور پاک علیہ السلام کے بیسار مبالک کے بعد آیاب کا حفیدہ میں ملتا ہے شتیل عبر نے انہوں سے جانے کے بعد ہمیں کیا سبق دیا کیا برغام دیا شتیل عبر نے بتایا دیکھو سرکار کا ویسار مبالک ہوا حضور پاک علیہ السلام ویسار مبالک کروانے کے بعد اپنی سانت والی حلاق کے ساتھ زندہ ہوئے شتیل عبر یاقید آتا ہوایا ہے جیسا کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے انسان ہو گیا اب حضور پاک علیہ السلام کوئی علاقہ نہیں ہے کوئی مجھوں کے کوئی دارت نہیں ہے جیسا کے لوگ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو شتیل عبر یہ وقیت نفی کرتے میرا انتہار ہونے کے بعد میرے جناتوں کو دربار مستقام پیٹ کرنا سلام مرض کرنا ادازت دلے وہ سرکار کے کہوں مدفن کرنا ورنہ جنب المقیم مدفن کرنا یہ وقیت شتیل عبر نفی کرتے ادازت دلے وہ سرکتے ہیں حضور پاک علیہ السلام اس عالم سے منتقل ہونے کے بعد اپنی شان والی جنریات کے ساتھ زندہ ہے اور وہ حدیث مبارک کی سماسی دیئے حضور پاک علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام سماسی دیئے اور حضرت شکری شیخ علیہ السلام نے اس حضیث مبارک کو اپنی کتاب انبارِ حضور پاک علیہ السلام میں بیان کرنایا تھے اللہ نے زمین پر حرام کیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو خائے فنبیاء اکرام زندہ ہے رزق بارے ہوتا اللہ نے رزق عطا فرما تھا حاضرین محسنم جو روایت حضرت دیائے انبیاء اکرامز پاک علیہ السلام تشریف دارے حضرت کے استخدام ناؤں کی گون سے کیا تھا نارے سمبیر نارے من دارت نارے من دارت حضور دیائے ملہ الحمدللہ اکرمائے کے بیانے اس وقتی کی بات میں کہ آج ہم سکتے ہیں حضرت کے سبیتے ہیں ایک بردن ہی اللہ ہم کی پرشیت کا بیان آلے نبی اولادی انبیاء اکرمہ حضور دیائے ملہ دارت برکاتون لالیہ ان دمانے مبالیہ سے سننے کے لئے جارتے ہیں حاضرین محترم کے حمالے میں بہت اس وقتی کے بات میں کہ حضرت دیائے ملہ دارت برکاتون لالیہ انہیں بے پناہ مصر کیا اس کے بات میں ہمانے میں یہ اکسنا سین کی اور مبالیہ سب انعیت فرما کے ہیں آپ نے اکی جن ربایت کو سنا یہ کمام ربایتیں حضرت دیائے ملے دارت برکاتون لالیہ کی کتاب پاğlش ملے انہیں چاہگئے جباغ پاس موسیقی 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 آپ پہنے پورٹ جب آگان کی نصفیر سقی ہے آپ پہنے پورٹ وہکیر ستی اٹھر کا عملت بار ادھر کیا سٹی اٹھبر کو اور یہ ستی اٹھر کا عملت بار ادھر کیا سٹی اٹھبر کو آئیے حاضرین ٹھلٹ خزرک کا جس اس بار اس نے نارے کے سکی اور اس نے کہہے گے اور ایسی آواز ایسی برات آواز سے نارا سکیہ دیرانے کی حاولی کی نشکی نماری یہ قیمت ہے ملتا ہے ایسا نام امام میں دیکھنی آنی سوالی ہے لہذا ہم اپنے نام امام میں دیکھنی آنی پاس اور اپنی منفیر کردے سے کہیں آئیے میں بیدار کی خدمت بھی حضرت بھی حضرت بھرکتا ہوں جلدے آپ کی خدمت بھی حضرت امام میں دیکھنے حضرت بھرکتا ہے جلد ہونی mohampton کا سلام سے题 ہے ا مشارت بھی حضرت بھرکتا ہے ١لسلی ، honestly بھی حاضرت بھی حضرت بھی حضرت بھرکتا ، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء وأشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الاکرمین الفضلین وعلى من احبہم وتبعہم بإحسان اجمعین الى يوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في كلامه العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقا وما لآحد عنده من نعمة تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضا وقال تعالى في شأن حبيبه الكریم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَفْضَلَى صَلَوَاتِكَ وَعَدَادَ مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكُ وَسَلِّمُوا معزز علماء کرام بخطباء زمین احترام دانشوران قوم ملت مکرم حاضرین و سامعین اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وصحبِهِ وسلم کی امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے صحابہِ کرام اہلِ بیتِ اطحار دونوں طبقات کو رکھا تاکہ ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات سے خلقِ خدا رشد و ہدایت پائے جنہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی احادثِ مبارکہ کو اور آپ کی تعلیمات کو یاد رکھا اور نہائیت ہی جد و جہد کرتے ہوئے امت تک اس پیغام کو پہنچایا جب کبھی اس پیغام میں حق و صداقت کے خلاف پتنا سر اٹھایا انہوں نے اپنی قربانیوں کا نظرانہ پیش کیا اور دینِ اسلام کی حفاظت فرمائی نبیِ پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی اشاعت فرمائی ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے وہ ہر وقت تیار رہے اور پھل واقعہ انہوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کر کے فتنوں کو ختم کیا اور امتِ مسلمہ کو شہرہہِ ہدایت پر لاکھڑا کیا استقامت کی بہترین نسالیں ہمیں ان کی بابرکت زندگیوں میں ملتی ہے آج آپ اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ حالات اس باقعہ ہم سے تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بذرگوں کی تعلیمات کو پھیلائیں ان کے عصوے حسنہ پر اور ان کی حسین نمونے عمل پر اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں اس لیے کہ آج بیرینی کا عبرتا ہوا سیلاب نشل انسانی کی تہذیب کو ثقافت کو حیاء کو اخلاق کو وفا کو ختم کرنے کا بیڑا اتھایا ہوا ہے رہی صحیح تہذیب بہ جا رہی ہے ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اسلامی تہذیب کو بچائیں اسلامی اقدار کا تحفظ کریں نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں ہر طرح کے فتنوں سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کریں اپنے دوست و حباب کی خاندان و قبیلے کی حفاظت کریں اپنے پڑوس میں رہنے والوں کی حفاظت کریں بلکہ اپنی بساط اور رسعت کے مطابق دیگر اقوام و ملل کو بھی حق کی طرف بلائیں اور دعوت رجد و ہدایت کا کام آگے بڑھائیں مگر ہمارے لئے ضرورت کی اس بات کی ہے کہ کوئی نمونے ہمارے سامنے رہیں اس لئے یہ تذکریں رسمی طور پر نہیں ہوتے ہیں بلکہ زندگیوں میں انقلاب لانے کے لئے ہوتے ہیں میں گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ آج جی ذاتِ گرامی کا ہم تذکرات سنے ہیں اور سن رہے ہیں یہ مبارک ہستی کا وہ انقلابی جملہ ہماری زندگیوں میں تبدیل علامے کے لئے کافی ہے جس وقت نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا اور اس کے بعد آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو مختلف قسم کے فتنے سر اٹھا رہے تھے منکری میں زکاة کا فتنہ سر اٹھا رہا تھا جھوٹے دعوے دارہ نبوت کا فتنہ سر اٹھا رہا تھا ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کی حفاظت کے لئے آپ اٹھ کھڑے ہوئے دین کی حفاظت کے لئے تو آپ نے اعلان کیا کہ جو بھی نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے بغاوت کریں خواہ ایک چھوٹے سے مسئلے کے اندر ہی کیوں نہ ہو لیکن اس مخالفت کی پرواہ نہیں کی جائے گی بلکہ اس کا موتور جواب دیا جائے گا اس رحم جان کا نظرانہ پیش کرنے سے بھی ہم دریغ نہیں کریں گے قربانی ہر طرح کی دیں گے اور ان کے خلاف آپ نے مارا کارائی کے لئے تیاری کی تھی اور اعلان کیا تھا تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا تھا یا خلیفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ناس ورفق بہم کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کیجئے اور لطف و مہربانی کا سلوک کیجئے اتنی سختی سے آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو نماز و زکاة میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ مقابلے کے لئے تیار ہوں نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں اگر اوٹ کے پاؤں کو باننے کی رسی بطور زکاة کوئی دیتا تھا اور آج اگر اس سے گریس کر رہا ہے اور نہیں دیتا ہوں کہتا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کے لئے تیار ہوں اتنا شرید آپ نے اقدام جو کیا ہے جتنا اعلان سخت آپ نے کیا ہے اس میں تھوڑا نرمی کیجئے حالات کا تقاضہ نرمی کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے آپ آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کیجئے الفت اور پیار سے آپ اس معاملے کو نمٹائیے یہ کس نے کہا تھا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کس نے قیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تو اس وقت آپ نے کیا فرمایا تھا اے عمر کیا میں نرمی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے اشعار بنا کر ان کی تعریف و توصیب پہ لکھوں کس طرح کی نرمی کی بات تم کرنا چاہتے ہو اب اس کے بعد ان کا تاریخ سا جملہ صدو فرمایا اے عمر جاہلیت میں تو تم بڑے زور آور تھے چا اسلام میں کم ہمت ہو گئے ہو چا اسلام میں بزدلی کی بات کر رہے ہو اس کے بعد فرمایا وحی الہی کا آنا بن ہو گیا وہ رسول پاک علیہ السلام پر وحی اللہ کی آتی تھی حبیب پاک تشریف لے گئے اب وحی تعانے والی نہیں دین مکمل کر چکے حضور دین کامل ہو چکا وحی کانہ بن ہو چکا اب ایسی صورت میں یہ فتنہ اگر اٹھے اور ہم اس لوقے پر اس کی سر کو بھی فلپور نہ کریں تو پھر کیا ہوگا آیون قصد دین وانحیون کیا دین میں کمی آ جائے گی اور میں زندہ رہوں گا یہ نہیں ہو سکتا ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا اپنے جیتے جیتے دین میں کمی آئے تعلیمات مصطفیہ میں کوئی فرق نہ آیا جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتا و جملہ سنگی آئین قصد وانحیون کیا دین میں تبدیلی لائی جائے دین کے احکام کو بدلا جائے اور دین کی باتوں میں سے کچھ باتوں کو کم کیا جائے اور میں جیتا ہوا زندگی گزاروں یہ نہیں ہوتا ہے فرق آنے نہیں دوں گا تو یہ جملہ انقلاب پیدا کرنے والا جملہ ہے ہر بندے مومن شریعت کو اپنی ذات پر نافذ کرے اپنے گھر بالوں پر نافذ کرے اور اپنی بسات کے مطابق لوگوں کو اس پاکیدہ تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مشورہ تھا وہ حالات کے اعتبار سے تھا کہ آپ اندار اجزاد کا کیے کہ حضور پاک علیہ السلام اس پر نظر میں انہوں نے بات کہی تھی مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ موقع وہ نہیں ہے کہ ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کے اندر مدہانت یا دین کے اندر کمی کو برداشت کر لیں نہیں ایسا نہیں ہوگا حق کا پرشم بلند کریں گے خاص کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے ایک تو تھا زکاة نہیں دینے کے لیے تعویلات کا سہارہ لیا جا رہا تھا وہ فتنہ تھا انکار زکاة کا مانعین زکاة کا فتنہ تھا منکرین زکاة کا فتنہ تھا اور دوسری طرف جھوٹے دامے دارہ نبت اٹھ کرتے ہیں اس لیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے حافظ جنگِ یمامع میں شہید ہوئے تھے ایسی صورت میں قرآن کو ایک مکمل طور پر صحیفے میں کتابی شکل میں محفوظ کروانا بھی ضروری تھا یہ ساری چیزیں آپ کے پیش اندر تھی اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلیفہ نے بلا کسی تعمل کے اس بات کو واضح فرما دیا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے نفاذ میں کسی قسم کی کوتہ ہی کو روانی رکھیں گے عزیزان محترم ایک اور اہم مسئلہ پیش آیا تھا حضور پاک علیہ السلام کی وسال اقدس کے بعد کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے وسال شریف سے پہلے ملک شام کی طرف ایک اسلامی فوج کو روانہ کرنے کا ارادہ فرما کر حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سیپہ سالہ مقنط فرمائے تھا اور جھنڈا اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے بات ہاتھ تھا اور فوج کو اجازت اطا فرما دی تھی کہ اب ملک شام کا قرض کرو وہ اسلامی فوج مقام جروف جو مدینہ منورہ کے پاس ہی تھا وہاں پہنچتی تھی تاکہ دیگر علاقوں سے اسلامی سپاہی جمع ہو جائیں اور اس کے بعد جائیں ملک شام کا رخ کریں حبیب پاک حکم کے مطابق ابھی وہاں سے فوج تیار ہی ہو رہی تھی کہ رسول پاک علیہ السلام کی علالت کا سلسلہ شروع ہوئا اور اس کے بعد حبیب پاک علیہ السلام بارہ ربیع الاول کو اس دنیا سے رفیق آلہ کا قرب حاصل فرمانے کے لئے عالم آخرت کا سفر فرمائے حبیب پاک علیہ السلام کا بھی سالح اقدا صبح پھر وہ فوج جو روانہ ہو رہی تھی وہ رک گئی اس کے بعد اب مسئلہ آیا کہ یہ فوج روانہ کی جائے یا ان کو مدینہ شریف میں رکھا جائے اس میں بھی صحابہ کرام کی آرہ مختلف ہو رہی تھی پھر اس کے بعد سب کی رائے یہ بن گئی کہ نہیں مشورہ امیر الرمن کو یہی دیں گے کہ آپ اس وقت اس فوج کو ملک شام نہ بھیجیں بلکہ ان کو مدینہ منورہ ہی میں رکھیں اس لئے کہ دشمنوں کی نگاہیں مدینہ پاک کی طرف ہیں اگر مدینہ شریف سے فوج خالی ہو جائے گی مدینہ منورہ فوج سے خالی ہو جائے گا تو اسی صورت میں وہ بھی جہاں کا سفر ہے وہ ایک مہینے کی مسافت ہے اور بڑی بڑی طاقت رکھنے والی ہستیاں سفر کر رہی ہیں مدینہ پاک میں کم لوگ رہ جائیں گے ایسی صورت میں موقع پا کر وہ حملہ آور ہو جائیں گے تو مدینہ پاک کی انج سے انج بدا سکتے ہیں قطرناک صورت حال آ سکتی ہے اس کو نہیں روک سکتا برابر میں اس کو بھیجوں گا مشورہ مختلف قسم کے صحابہ کی نام کی طرف سے آیا اور اتفاقی مشورہ رہا تب بھی آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا اگر مدینہ مونورہ میں درندے گھج جائیں اور ترندے آ جائیں اور یہاں تک کہ مجھ کو پرندے اچک لے جائیں تب بھی میں اسلامی فوج کو نہیں روک سکتا اتنی سکتی سے آپ نے کیوں بات بتلائی تو وجہ نے فرمایا کہ جس فوج کو بستیں ان کا تجربہ زیادہ جنگی میدان میں نہیں ہے بڑے بڑے صحابہ ان کے ماں تحتی میں ہوں گے اور ایسی صورت میں سپاہ سارا اور مسلمانوں کا کم عمر رہے گا تو لوگوں کی در پہنے دلوں گا یہ نہیں ہو سکتا سیدی شیخ الاسلام بانی اجام اجامیہ رحمت اللہ یہاں بیانت فرماتے ہیں کہ بظاہر اب کی بات ہر ایک کی رائے کے خلاف مانوں ہو رہی ہے اور رائے جنہے والے بھی وہ شان وہ عزت والے ہیں اور وہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کی خلافت کو قبول کر کہ آپ کے ہاتھ پر بیانت کی ہے اب ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جنہوں نے آپ کو چنا اور آپ کو اپنا خلیفہ مانا وہ اگر کوئی رائے دے اور خلیفہ پہلے مرحلے میں رائے ان کی کر رد کر دے تو اسی صورت میں خلفشار کی صورت پیدا ہو سکتی ہے ایک پیچھینی کی کیفت پیدا ہو سکتی ہے انتظامی امور میں گربن ہو سکتی ہے یہ کہہ کر کہ بھائی ہم نے آپ کو یہ سمجھ کر اپنا خلیفہ چنا کہ آپ سوج بوج والے ہیں لیکن خلیفہ بنتے ہیں آپ کسی کی بات سنتے ہی نہیں اپنی منوانا چاہتے ہیں اس طرح کی ہنگام اقید صورت آ سکتی تھی مگر بات یہ تھی کہ رسول پاک علیہ السلام کے عشق میں ڈوب کر اطاعت اور اتباع نبوی کے سچے جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے جو فیصلہ کیا بظاہر یہ لگا حالات کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے مرنقیدہ سامنے آیا تو پتا چلا واہ حلی صدیق اکبر کہ آپ کی دور اندیشی اور آپ کی فراست آپ کی حکمت آپ کی بصیرت آپ کا جذبے عشق لائقِ صد تحقیل ہے عالمِ بالا کے فرشتے بھی مرحبہ اور صدافری کر رہے کہہ رہے تھے ہوں گے ہوا یہ کہ جب فوج رمانہ ہو گئی جہاں جہاں سے اسلامی فوج جا رہے ہیں دشمنان عدیم کی طرف سے حملہ عبری کی تیاریاں ہو رہی تھی جھوٹے ربوت کے دعوے دار ادھر سے فتنہ اٹھا رہے تھے اور دیگر طرف سے پوری فوجیں جمع ہو رہی تھی کہ جاؤ مدینے پر ایک بار کی حملہ کرو اب تو ان کے دبیعہ باق علیہ السلام نہیں ہے ہم حتم کر سکتے ہیں مجھا دے سکتے ہیں لیکن ایسے حالات میں بھی صالح غفت کے فوری بات ایک ماہ کی مسافت پر اسلامی فوج پورے رشکر جرار کے ساتھ روانہ ہے اسلامی سپاہی جا رہے ہیں تو جہاں جہاں سے اسلامی فوج جا رہی تھی وہاں وہاں کے لوگوں کی دل پر ایک حیبت تاریخ ہو رہی تھی کہ مسلمان ایک بیعہ اتنی بڑی مہین کے لئے کیوں روانہ ہو گئے اس کا مطلب یہ کہ مدینہ جو ہیڈکوٹر ہے وہاں پر بہت سیالہ فورسس ہیں ان کے بہت سی وہاں طاقتیں ہیں مرکز کو مضبوط رکھ کر ہی تو فوج جا رہی ہے تو ایک حیبت ان کے دلوں پر تاریخ ہو گئی جہاں سے گزرتے گئے کامیابی حق ان کے قدم چومتے رہی کامیابی ہمریکہ بھوتی رہی اور چالیس دن کے بعد ہر علاقے سے جہاں جہاں سے گزرے کامیابی حاصل کیے اور وہاں پتہ پا کر پھر واپس فوج آئی اور سب پر یہ بات ایا ہو گئی کہ سدیخ اکبر کا فیصلہ فی الواقع حالات کے اعتبار سے بھی نہایت ہی بہتر اور مناسب فیصلہ تھا تو یہ انقلاب لانے کا جو جذبہ ہے یہ فکر ہے یہ سوچ ہے یہ عشق اور اطاعت کی بدولت ہے یہ بے پناہ عشق رسول پاک کی ذات سے آپ کو تھا اور اسی عشق نے آپ کو اس بات پر آبادا کیا خواب کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے منشہ رسول کی خلاف ورزی ہونے نہ پائے منشہ حبیب پاک کی ہرگز مقالفت ہونے نہ پائے عزیزان محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کا ایک انقلابی پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لئے میں نے یہ بات عرش کی ہے کہ ایسے پیمانے پر کہ جب ہر طرح سے فتنہ سر اٹھانے کے لئے تیار ہے آپ نے صرف ایک ہی اقدام کیا کہ رسول پاک نے سام کے منشہ کو سامنے رکھ کر آپ کے حکم کو نافذ العمل بنانے کے جذبے سے آپ آگے بڑھیں نتیجے میں اللہ پاک نے اس کی برکتیں آپ پر ظاہر کی اور کامیابیہ ہوئی اور مامعین زکاة کے خلاف آپ نے پرشنہ میں حق و بلند کیا نتیجے میں کامیابیہ ہوئی جس میدان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہیں قدر و ارادہ کیا مالکِ عرش نے کامیابی کو ان کا نصیب اور مقدر بنا دیا اسی سے بتایا ابو سلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے والی قوم کا نام ہے حالات و ماحول خواہ کیسا بھی کیونہ بدل جائے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کس میں ہے اللہ اس کے رسول کا منشہ کیا ہے ان کی ان محنتوں کی بدولت اسلام آج اس شکل میں آپ کو ہم کو نصیب ہوا ہے ہم نے کیا محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کے سبرات و برکات ہیں اب اس کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ان آیات قرآنیہ میں جو آپ کی شان و عظمت کا بیان ہے تھوڑا سا میں اس پر بھی توجہ آپ کی مفضل کرواؤں گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب پاک علیہ السلام پر سب سے پہلے اسلام اور ایمان لائے مشرب با اسلام ہوئے دامن رسول پاک سے بابستہ ہوئے مرد حضرات میں آزار مردوں میں سب سے پہلے آپ مشرب با اسلام ہوئے صحیب زادوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضی ترم اللہ تعالی وجہہ الكریم مشرب با اسلام ہوئے اور خواتین میں حضرت بیبی خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مشرب با اسلام ہوئی اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی انہوں سب سے پہلے بچھر رب اسلام ہوئے یہ امام عاظلہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے روایات کو سامنے رکھ کر وضاحت فرمائی ہے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے کا مطلب مرد حضرات میں شدیق اکبر صاحب زادوں میں علی مرتضہ عورتوں میں بیوی خدیہ غلاموں میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو حضرت کو یہ شرف حاصل ہوا کہ سب سے پہلے دامان اسلام سے وابستہ ہوئے ہونے کے بعد آپ نے چاہا کہ تنہا میں ہی حضور کا غلام بن کرنا رہوں اور ساتھیوں کو بھی متوجہ کروں اب لہٰذا آپ کرتے کیا تھے اپنے دوست و حباب میں دین کی تبلیغ فرماتے تھے تیجارت پیشہ لوگوں کو توجہ دلاتے تھے نتیجے میں رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی آپ کی کامیشوں سے آپ کی محنتوں سے لوگ مشرم وستہ ہوتے جا رہے تھے آپ نے دیکھا سرمایہ دار طبقہ اسلام کا دامن تھام کر نعمت دارین کو پا رہا ہے تو کمزور طبقے کی طرف بھی توجہ کی جانی چاہیے غریبوں کی طرف توجہ کی جانی چاہیے تو غریب تو پہلے مسلمان ہوتے جا رہے تھے لیکن ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جن کو ان کے آقا غربت کی وجہ سے کیونکہ وہ ان کے غلام تھے ماں تحت تھے مملوک سے ستاتے تھے پریشانت کیا کرتے تھے اس وجہ سے کہ یہ حضور پاک کا دامن تھامے ہیں صدیق اکبر نے چاہا کہ اپنا خزانہ ان کے لئے کھول دیا جائے جو اسلام کی خاتر سکیان جھیل رہے ہیں مسئیبتیں برداشت کر رہے ہیں تو آپ نے رخ کیا ان غلاموں کو آزاد کروانے کے لئے جنہیں اسلام لانے کی وجہ سے ستایا جا رہا تھا تو من جملہ ان کے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے ان کے ظلم کرنے والے آقا کے چنگل سے آزاد کروانے اس طرح سات غلاموں کو آپ نے آزاد کروانے خطیر رقم خرچ کر کے بلال بن حارس حضرت بلال بن نباہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جب گفتگو آپ نے کی امیہ بن خنف سے تو اس نے خطیر رقم قرر کی آپ نے کہا جو بھی تو کہتا ہے مو مانگے دام دے کر میں ان کو خریدنا چاہتا ہوں تو آدھا سیر سونا دے کر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور اللہ کی خاطر آزاد بھی کر دیا یہ اطلاع آپ کے والد کو ہوئی ابو قحافہ کو وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے کہا بیٹا میں تم کو خرچ کرنے شئے نہیں روکتا ہوں لیکن میرا ایک مشورہ ہے بحیثت والد کے کہ تم جب خرید کر آزاد کرنا چاہتے ہو تو کمزور غلاموں کو جو خریدتے ہو طاقتور کو خریدو تاکہ کبھی کوئی مسئیبت آئے تو تمہارے لئے وہ مددگار بن سکے تو آپ نے والد صاحب سے کہا ابو جان بات اصل میں یہ ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں میری ذاتی غرض نہیں ہے میں صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے خرچ کرتا ہوں ایک ہی نیت ہے کہ یہ غلام کو آزاد کروں گا میرا اللہ خوش ہو جائے گا اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے میں یہ کرتا ہوں اس کے سوا میرا کوئی اور مقصر نہیں ہوئی یہ گفتگو والد سے آپ کی ہوئی حبیب پاک کے دربار میں پہنچیں مالک کے عرشت جبریل امین کو حکم فرمائے جبریل اب صدرہ پر نہ رہو میری آیات قرآنیہ کو لے کر میرے حبیب کے پاس پہنچو تو قرآن مجید کی آیتیں ناظر ہوئی سورہ واللیل ناظر ہوئی اس میں اللہ نے فرمایا وَسَيُ جَنَّبُهَ الْأَتْقَلَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّا دوزق کے دہکتے ہوئے شونوں سے ضرور اس کو دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ خدا سے درنے والا ہے الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّا جو اپنا مال خرچ کرتا ہے باقی حاصل کرنے کے لئے اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنے قلب و باطن کو پاک کرنے میں کے لئے مال کی محبت دل سے مکاننے کے لئے وَمَا لِي أَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکامے کے لئے خرچ کر رہا اِلَّبَ تِغَا وَلِهِ رَبِّهِ الْآلَى صرف اپنے بلندی والے رب کو راضی کرنے کے لئے اپنا مال خرچ کر رہا ہے وَلَا صُوْفَ يَرْضَى اور انقریب پروردگار ان سے راضی ہو جائے گا تو انہوں نے یہ عرض کیا تھا اپنے والے سے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے خرچ کر رہا ہوں تو اللہ نے جواب میں قرآن کو نازل کیا کہ ہاں ہاں یہ خرچ کرنے والا جو میرے محبوب کا جانی سار ہے اس کے خرچ کے پیوی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے چنانچہ سیدنا علی مرتضی شہرِ خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا عَلَا أُخْبِرُكُمْ بِقَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّتِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُوْ بَقْرٍ کہ سب سے زیادہ شان و عظمت والے اس عمت میں سرکار کے بعد کون ہے میں کیا تم کو نہ بتلاوں مصدر احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے علی مرتضی شہرِ خدا فرما رہے ہیں کہ نبیوں کے بعد اس عمت میں سب سے بڑھ کا شان و عظمت والے کون ہے کیا میں تم کو نہ بتلاوں اور حضرت علی مرتضی شہرِ خدا نے خود فرمایا کہ ہمارے ساتھیوں کے ہم تمہیں نہ بتائیں کہ کون سب سے بہتر شان والا ہے کس کا مرتبہ بلند و بالا ہے پھر فرمایا کہ وہ عبو بکر شدیق ہے جو سارے کے سارے لوگوں میں نبیوں کے با سب سے بڑی شان و عظمت والے ہیں حضرت نبی پاک علیہ السلام کا جو یہ فرمان ہے صحابہ کرام کا جو اعتقاد ہے یہ ان تک ہی محدود نہیں رہا بات کے لوگوں میں بھی یہ باتیں منتقل ہوئی چنانت خاندان انغوبت کے چشم و چراغ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہوں ہیں جو امام زین العابدین کے فرزن ہے اور وہ حضرت امام حسین کے فرزن ہے اس طرح امام حسین کے پوتے ہیں امام محمد باقر اور جن کے شہزاد امام جعفر صادق ہے سارے اہل اسلام جانتے ہیں ان کی تو خاص طور پر نیاز بھی ہوتی ہے تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے والدے بزرگوار ہیں امام زین العابدین کے فرزنگ عظیم ہیں حضرت امام باقر وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ان رضا ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا ما قولو کا فیحلیتی سیو تلواروں کو آراستہ کرنے میں آپ کا کیا فرمانہ ہے آپ کا کیا فتوہ ہے تلوار کو آراستہ کر سکتے ہیں یا نہیں تو جواب میں آپ نے فرمایا لا بعثہ کوئی حرج اور مزائقہ نہیں ہے کس چیز کے بارے میں تلوار کو آراستہ کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں کر سکتے ہیں پھر دلیل میں فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو آراستہ کیا تھا تو دلیل میں یہ بات مطلع دی اور فرمایا کہ تلوار کو آراستہ کرنا جائز ہے تو اس نے پوچھا وَتَقُولُوا صدیق آپ اہلِ بیتِ نبوت کے چشم و چناح ہیں اور آپ ان کو صدیق کہتے ہیں کیا آپ ان کو صدیق فرمائیں گے کیا تو حضرت سجدہ امام باقی رضی اللہ عنہ کیا روایت کے الفاظ سنیے فَوَسَبَا وَسْتَبْتَن وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ انتہائی جلال کے عالم میں امام محمد باقی اٹھ کھڑے ہو گئے اور قبلے کی طرف چہرے انور کیا اور فرمایا نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق ہاں وہ صدیق ہے ہاں وہ صدیق ہے اس نے کہا آپ صدیق کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں وہ صدیق ہے ہاں ہاں وہ صدیق ہے تین مرتبہ فرمایا اس کے بعد کا جملہ سنو فرماتے ہیں فَوَلْلَمْ يَقُلْ لَهُ الصدیق جو ان کو صدیق نہیں کہے گا فَلَا صدَّقَ اللَّهُ لَهُ قَوْلًا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ تو اللہ دنیا اور آخرت اس کی کسی بات کو سچا ہونے نہیں دے گا یہ کون فرما رہے ہیں امام محمد باقی رضی اللہ انہوں فرما رہے ہیں جو ان کو صدیق نہیں مانے گا وہ سچا نہیں ہو سکتا اللہ اس کو سچا نہیں ثابت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر نعمتِ صدق پانا ہو تو ان کو صدیق مانو جن کو مصطفیٰ نے صدیق بنایا ہے جن کو خدا نے صدیق بنایا ہے جن کو اہلِ بیت کے تاجداروں نے صدیق قرار دیا ہے صدیق مانا ہے اہلِ بیتِ نمومت میں ان کا دیکھو درجہ اور رتبہ کیا ہے ان کے درمیان محبت کا رشتہ اور تعلق جائے کہ صدیق کہنے پر اعتراض ہوا تو فرمایا یہ ایک بار نہیں تین بار کہتا ہوں کہ ہاں ہاں وہ صدیق ہے پھر اس کے بعد خبلے کے طرف رخ کیا کیوں خبلے کے طرف رخ کیا تاکہ یہ بات بطاقید ہے واضح ہو جائے اور کہہ کر فرمایا کہ جو ان کو صدیق نہیں کہے گا وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں سکتا ہو سکتا ہے آخرت میں سکتا ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کی بات کو کبھی سکتا ہونے ہی نہیں دے گا اس کا مطلب ان کی ذاتِ گرامی کے تعلق سے نظریہ اور فکر کیا ہونی چاہیے اہلِ بیتِ نمومت کے جس میں چراغ نے بھی ہمیں سمجھایا یہی عقیدت اور محبت کا تعلق ان کے معبین ہے مسلمان اگر چاہتا ہے کہ کامیابی حاصل کرے تو کامیابی صرف اسی بات میں منحصر ہے کہ وہ روش اپنی بدلے اور اہلِ بیت و صحابہ سے اپنا عقیدت کا رشتہ جوڑے اور ان کی تعلیمات پر چلے ان کی تعلیمات قدورتوں کی تعلیمات نہیں ہے دلوں کو میلہ بنانے کی تعلیمات نہیں ہے ان کی زبانیں پاکیزہ ہیں ان کی احوال پاکیزہ ہیں ان کی نیتیں پاکیزہ ہیں ان کی ارادیں پاکیزہ ہیں اور انتہائی پاک باز نقوس ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی اپنے صفوں میں اگر کہیں سے کوئی ایسی بات آ رہی ہے تو سمجھانے کی کوشش کریں اگر کوئی سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھتا ہے تو خود سمجھ جائیں غلط لوگوں کی صحابت میں رہ کر اپنے فکر و نظر کو خراب نہ کر لیں ورنہ محشر میں ہمیں اللہ کے پاس رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے کہ وہ نفوس قدوسیہ دین کی قدمت کے حوالے سے اسلام اشاعت کے حوالے سے جو قربانیاں انجام دیئے ہیں ان کی ان قربانیوں پر ان کے رب کو پیار آیا اور رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہم ان سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے واللہ خوش ہو کر جن کو فرمایا کہ میں راضی ہوں اور مجھ سے یہ راضی ہے تو ہم ان سے اپنے قلب کو اگر خراب کر لیں معاملات اچھے نہ رکھیں وزیدان محترم ہم اللہ کی رضا کو نہیں پاسکتے ہیں مرحال میں نے جرس کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عشق و اطاعت مصطفی کی بدولت انقلابات مقا کیے اور ایسا سال انقلاب لایا کہ دور خلافت میں آپ نے ہر فتنے کی سر کو بھی کی اور رسول پاک علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے پہلے خلیفہ کے دور میں جو فتنے آئیں گے اس کا جواب دے لے کے لئے بڑی بلند ہمتی کی ضرورت ہے اس لئے رسول کریم علیہ السلام نے خصوصی توجہات سے صدیق اکبر کی شخصیت کو کامل و اکمل بنایا تھا حبیب کو پتا تھا حالات کیسے آنے والے اکبر ایسے نازک حالات میں کہ پورے صحابہ ایک رائے رکھتے ہوں کہ حالات کے اعتبار سے ذرا نربی کی جائے حضرت فاروق عظم بھی نربی کا مشورہ دے رہے ہوں ایسے وقت میں انتہائی جرت مندی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو جانا آسان بات نہیں ہے بہت بلند ہمتی کی بات ہے حالانکہ شدنے سے دو شار ہوئے وسال اقدس مصطفیٰ کا شدمہ ابھی تازہ تھا کہ فتنس سار اٹھانے لگے اور جواب دے میں کے لئے اتنی بلندی کا اظہار کرنے لگے کہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی حرش کی بات نہیں ہے تنہا میں مقابلہ کرلوں گا لیکن میں روح ہوں گا نہیں نبی پاک علیہ السلام کے پیغام کے اندر آپ کے تعلیمات کے اندر کوئی تبدیل کو برداست نہیں کر سکتا یہ کہہ کر آپ اٹھ کھڑے ہو گئے جب اٹھ کھڑے ہو گئے تو حضرت علی مرتضی شہرِ خدا نے دیکھا آپ تنہا مشورے ادھر ہو رہے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسا نہیں چلے گا خود ہی آپ سواری پر سوار ہوئے مدین پاک سے بہر ہوئے سواری آپ کی آگے بڑھ رہی تھی حضرت سیدنا علی مرتضی شہرِ خدا نے سواری کی نکیل تھامی اور اس کے بعد فرمایا کہ یا خلیفت رسول اللہ اے اللہ کی رسول کے خلیفہ آپ تلوار کو نیام میں لیجئے گا میں آج آپ سے وہی کہوں گا جو حبیب پاک نے احد کے میدان میں آپ سے فرمایا تھا ذرا محبتوں کا انداز بھی دیکھو حضرت علی مرتضی شہرِ خدا صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں جب منکرین زکاة کے فتنے کی سرکوی کے لیے صدیق اکبر بنفس نفیس سواری پر سوار ہو کر رکھ کر رہے ہیں اور آگے جانا چاہتے ہیں تو شہرِ خدا بیس میں آ کر مدین پاک کے باہر آپ کو روک کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ اپنی تلوار کو نیام میں لیجئے گا اور آپ خود نہ جائیے گا فوج اسلام کی تیار ہے آپ سے میں وہ کہنا چاہتا ہوں جو حبیب نے احد میں فرمایا تھا جس وقت آپ تلوار لے کر میدان میں آگے بڑھ رہے تھے تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا ابو مکر تلوار کو نیام میں لو قریب آؤ اپنی موت سے تم مجھے صدمہ نہ پہتاؤ تو حبیب پاک کو اتنا پیار آپ سے تھا کہ حبیب نے فرمایا تھا کہ تلوار کو نیام میں لو اور اپنے صدمے سے ہمیں دکھ نہ پہنچاؤ تو میں بات وہی دہراتا ہوں کہ مصطفیٰ کے خلیفہ تلوار کو نیام میں لیجئے گا اور آپ مدینہ کے لفلور جائیے گا ارجع ان المدینہ لا تفجعنا بنفسک اپنی ذاتِ گرامی کی جدائی سے خدا رہا ہمیں مصیبت میں نہ ڈالیے گا فَإِن فُجِعِنَا بِك فَلَا يَبْقَا لِلْإِسْلَامِ نِظَامٌ عَبَدًا یہ شیرِ خدا کا تاریخ ساتھ جملہ ہے کہ آپ فرماتے کہیں صدیقِ اکبر خدا میں قاستہ آپ پر کوئی مسئیمت آ جائے آپ ہم مسلمانوں کے خلیفہ وہ امیر ہو خدا میں قاستہ اگر کوئی مسئیمت آپ پر آ جائے پھر اسلام کا نظام کبھی قائم نہیں ہو سکے گا لہذا آپ آئیے میدان میں ہم آگے بڑھیں گے کہ اسی محبت اور کیسا تعلقِ عشق اور علفت کا ذرا دیکھو تو سہی شیرِ خدا کی دل میں اگر محبت نہیں ہوتی تو کہتے تھے ٹھیک ہے جائیں گے لڑیں گے کام تمام ہو جائے گا میدان ہمارے نہیں صاف ہو جائے گا ماظر اللہ یہ بات نہ تھی پیار اور محبت کا انداز دیکھو فرما رہے ہیں کہ نہیں آپ خود نہ جائیے گا آپ رکیے فوج جائے گی آپ کا مدین پاک میں ہونا ضروری ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے کسی سن میں ہم دو چار ہو جائیں تو پھر اسلام کا نظام باقی نہیں رہ سکے گا اسلام کو باقی رکھنے کے لئے آپ کا وجودِ گرامی ہمارے بیچ ہونا لازمی ہے ضروری ہے یہ کون فرما رہے ہیں حضرت علیہ مرتضی شہرِ خدا فرما رہے ہیں تو رسول پاک علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حالات آئیں گے اور بلند ہمتی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا میرے صدیق ہو اس لئے رسول پاک علیہ السلام نے نہائیتی توجہ خاص سے آپ کو نوازا اور آپ کی شخصیت کو تیار کیا دیکھو اسلام لانے کے بعد قربانیاں دیتے جا رہے ہیں اور اپنے مال کو رضاِ خداوندی میں خرچ کرتے جا رہے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ چالیس ہزار دن ہم آپ کے اللہ کے حبیب کے دین کے لئے خرچ ہوئے ہیں ایک روایت میں آتا ہے چالیس ہزار دینار یعنی چالیس ہزار اشرفیاں خرچ ہوئے ہیں چالیس ہزار اشرفیاں آپ نے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کی اسلام کے قاتل اشاعت اسلام کے لئے دین کی سربلندی کے لئے سیدوہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خرچ کر رہے ہیں اور خرچ کرنے کا انداز دیکھو دوستو رات کا وقت آیا تو آپ نے دس ہزار اشرفیاں راہ خدا میں خرچ کی دن کا وقت آیا تو دن میں بھی دس ہزار آپ نے خرچ کی اور پھر بغیر کسی کے علم میں لائے کہ چھپ کر آپ نے دس ہزار خرچ کی اس کے بعد لوگوں کو شوق دلانے کے لئے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں علامیہ تو آپ نے دس ہزار آپ نے راہے خدا میں خرچ کی یہ تو آپ کی طرف سے تالیس ہزار خرچ ہوئے اللہ پاک جبریل امین کو بھیجا مصطفیٰ کے پاس آئے اور قرآن کی آیت نازل ہوئی اللہی نا ینفقون اموالہم باللیلی والنہاری سر وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوفن علیہم وہ خوش نصیب ہیں بندے میرے حبیب کی قیسے وفادار غلام ہیں جو اپنا مار خرچ کرتے رات میں بھی دن میں بھی کوشیدہ طور پر بھی رات میں خرچ کیا اس پر بھی آیت نازل ہوئی دن میں خرچ کیا اس پر بھی نازل ہوئی کوشیدہ خرچ کیا اس پر بھی نازل ہوئی توجہ دلامے کے لئے علانیہ خرچ کیا اس پر بھی نازل ہوئی اللہ فرماتا ہے فلہم اجرہم عند ربہم ان کا عجر ہے ان کے لئے عجر اللہ تبارکتان محفوظ کر رکھا ہے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُنْ ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور یہ رنجیدہ اور غمزدہ ہونے والے بھی نہیں ہیں جیسا ادھر خرچ کر رہے ہیں ویسا فضیلت میں اللہ پاک قرآن اتار رہا ہے متعدد قرآن کی آیتیں ہیں آپ کی شان میں اور ایک ہزار سے زائد احادیث ہے آپ کے فضائل میں زقیرہ احادیث مبارکہ کو آپ دیکھیں گے تو ہزار سے زائد احادیث ملیں گے اور قرآن کی متعدد آجات ہے جس میں آپ کی شان عظمت بیانتی گئی ابھی سورہ واللہل کی آیتیں آپ نے سنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان بیان کی اور یہ آیتیں مبارک آپ نے سنی پھر وہ مشہور و معروف آیت سورہ توبہ کی چالیس میں آیت جس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شان سے نوازا وہ ایسی آپ کی شان ہے کہ جماعت صحابہ میں اس شان میں آپ کا کوئی شریک و حصہ دار رہی حضور پاک علیہ السلام کے ایک لاکھ کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ہیں ہر ایک کا صحابی ہونا مشلم ہے ان کے صحابی ہونے کا بیان کتابوں میں حدیث کی ملے گا مگر وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں شدیق اکبر کو وہ انفرادی مقام حاصل ہے کہ ان کے صحابی ہونے کا بیان احادیث میں بعد میں آیا قرآن میں پہلے آیا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے یہ صحابی ہیں حبیب پاک کسی کو اپنا صحابی فرما دے تو بھی سند ہے مصطفیٰ کا فرمانہ بھی خدا ہی کا فرمانہ ہے لیکن اللہ کو معلوم آنے والے حالات کا علم اللہ کو ہے کس طرح سے آپ کی صحابیت کو لوگ زیرے بحث لائیں گے اور اس پر حملہ کریں گے اللہ کو معلوم تھا اللہ پاک نے ذکر کیا مصطفیٰ کے سفر حجرت کا تو سفر حبیب پاک کا ہے شان حبیب کی بیان فرما رہا ہے لیکن ساتھ ہی صدیق اکبر کا بھی پڑے حسین پہ رائے میں بیان کیا وہ منظر چشم تصور بلائیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تیرہ سال مکہ میں نزول وحی کے بعد اعلان نبوت کے بعد گزارے اور تیرہ سال میں بڑی بڑی شعوبتوں کو بڑی بڑی تکریفوں کو آپ نے برداشت کیا اسلام کی خاطر لوگوں کو راہ راست پر لانے کی خاطر پھر حکم الہی آتا ہے میرے حبیب آپ مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مجید پاک کی طرح تقریف بے جائیے تو آپ علیہ السلام نے جبریل عمین علیہ السلام کے ذریعے سے خدا کے حکم کو پا جا تھا اور وہ رات ہی میں آ کر ارس کر چکے حضور آج کی رات آپ کو سفر حجرت کرنا ہے اس لیے کہ دشمنوں نے منصوبہ بنایا ہے اور آپ کے مبارک کاشانے کا محاصرہ سون ان کے نوجوان کرنے والے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور پلاننگ یہ ہو چکی ہے کہ حبیب پاک جب بستر مبارک پر آرام فرما رہے ہوں گے حملہ کریں گے اور پھر ہوگا جب اٹھے ہی ایسا حملہ کریں گے کہ ہر ہر قبیلے کا ایک ایک فرد اس میں شریک ہے جب حبیب پاک شہید ہو جائیں گے تو خاندان مصطفیٰ کے افراد بدلہ لنے کے لئے کیا کریں گے سارے کے سارے افراد شریک قتل میں ہر قبیلے کا ایک ایک فرد ہے اس طرح کے سونوں جوان ہیں تو سب سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے لہٰذا بات آئے گی دیت دینے پر تو دیت تقسیم ہو جائے گی ہر ایک قبیلے والا نہ کرے گا اس طرح سے ہم حضور پاک علیہ السلام کو شہید کر کے کامیاب ہو سکتے ہی یہ منصوبہ بنا چکے تھے جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں اس کیا یا رسول اللہ منصوبہ انہوں نے بنایا ہے حکم الہی یہ ہے کہ آپ ارادہ فرمائیے تو حضرت نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ کا منشاہ یہ ہے کہ آپ ساتھ ابو بکر صدیق ہو لے جائیے اور اپنے بستر مبارک پر علیہ مرتضی کو سنائیے تو حبیب پاک علیہ السلام نے حضرت علیہ مرتضی نے فرمائی اے علی میرے یہ بستر پر تم کو آج رات آرام کرنا ہے اور اپنی چادر حضرمی چادر سرکار نے عطا فرمائی سرخ چادر تھی سرکار دوالہ مرتضی کی علیہ مرتضی کو آپ نے دی اور فرمائی کہ یہ اوڑ کرس ہو جاؤ میرے بستر پر اور بے فکر ہو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا پھر اس کے بعد فرمایا جو امانت دشمنان دین کی ہمارے پاس ہے صبح وہ امانتیں ان کو حوالے کر دو پھر آ کر تم ہم سے مدین پاک میں ملاقات کرو یہ رشاد فرمائے حبیب پاک علیہ السلام نکلتے وقت سور یاسم کی اپنی آیتیں پڑھے اور اس میں وہ آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْجِهِمْ سَدَّوْمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّوْمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَاجْبُ سِرُونَ یہ پڑھی ایک بڑھکی میں کنکریاں لے کر آپ نے ان کی طرف پھینکی اور پھر حضور پاک علیہ السلام کو حکم تھا ان کے ضربیاں سے آپ نکل گئے اور وہ لوگ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے آپ کو روگ بھی نہیں سکے یہیں سے اللہ نے بتایا مجبور کون ہے مختار کون ہے فیصلہ کر لو میرے حبیب مجبور نہیں ہے ہاتھ میں تلوار تمہارے ہیں اور تم مجبور و بیبس ہو مصطفیٰ تنہا جا رہے ہیں ایک یار دیکھو کہ تم روگ بھی نہیں سک رہے ہو تم دیکھ بھی نہیں سک رہے ہو حبیب پاک علیہ السلام کی بھر کنکریوں کا اثر یہ ہے کہ وہ ان پر نین تاری ہو گئی آنچے بند ہو گئی وہ خوش ہو گئے جو اونٹنیوں کو پہلے سے انہوں نے تیار کر کے رکھا تھا اس لئے کہ پہلے سے اشارہ مل چکا تھا حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حبیب نے فرمایا کہ دیکھو ہم پیسے دے کر لیں گے پھری میں نہیں لیں گے قیمت ادا کر کے رسول پاک علیہ السلام نے وہ اونٹنی دی پھر اس کے بعد آپ وہاں رات گزاریں رات کے کچھ حصے میں حبیب پاک علیہ السلام پھر غار سور کا رخ کیے اس کے بعد غار سور میں تین دن تین راتیں آپ کا قیام رہا اب کیوں تشریف لے گئے حضور پاک علیہ السلام حکمتیں کیا ہیں تو اہلِ تصوف و معریفت جو یہاں حکمتیں بیان فرماتے ہیں وہ عام لوگوں کے بیانوں سے قدر مختلف ہیں وہ یہ فرماتے ہیں عام طور پر اہلِ سیر ایک بات بتلاتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام امت کو تعلیم جنا چاہتے تھے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال آ جائے تو تم ایک بیق ان کے سامنے سے نہ لکل جانا بلکہ اپنے بچاؤں کے لئے کوئی تدبیر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یا کوئی میری سنت سے میں نے تم کو بتایا ہے غار سور میں میں بھی تین دن رہا اس طرح سے ضرور پڑھنے پر تم کوئی تدبیر کر سکتے ہو اپنے بچاؤں کی ایک بیق خطرات مول لینے والا اقدام نہ کرنا یہ حکمت تھی یہ بھی علماء نے لکھی ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے ہیں لکھنے والوں کی نیتوں میں نیکی ہے برائی نہیں ہے ایک مضمون کو سمجھانے کے لئے لکھا لیکن اہلِ تصوک خوڑا آگے بڑھ کر اس کی اور حکمت بتلاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کو کسی تیز کا خوف تو نہیں تھا اگر خوف ہوتا تو ان کی بیس میں سے نہیں نکلتے تھے حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا میرے محبوب آپ میری مگاہوں میں ہو اپنے رب کے حکم پر آپ صبر کیجئے آپ تو ہماری مگاہوں میں رہتے ہو تو حبیب پاک علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی حفاظت کام کر رہی ہے لہذا رسول پاک علیہ السلام نے یہ جو کیا اس میں ایک اور راست تھا وہ کون سا راست تھا حبیب پاک علیہ السلام جانتے کہ میرے باق ابو بکر شدیق کو منصف خلافت پر اٹھ کھڑا ہونا ہے اور مقابلے کے لئے بڑی طاقت و طبانائی چاہیے بہت بڑا جوش و جذبہ چاہیے بڑی بڑی ہمتیں چاہیے اور بڑے بڑے ہمت آوروں کی ہمتیں بھی جواب دے رہی ہوگی ایسے مقت ابو بکر کی ہمت ہی کہ اسلام کو قوت ملے گی اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا لہذا حبیب نے چاہا کہ غار سور کی تنہائی میں تین دن اپنی خصوصی توجہ سے صدیق اکبر کے قلب کے اندر ہمت و طاقت کو انہوں معارف کو منتقل فرما دے اس لئے حضور پاک علیہ السلام غار سور کا روح کیے تاکہ صدیق اکبر کو بطور قاس نعمتیں نصیب ہوں اب تک سرکار کو صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کر وہ دیکھ رہے تھے مرحب ایسا دیکھ رہے کہ یہی دیکھ رہے کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے حضور ان کو دیکھا کرتے تھے توجہ فرماتے تھے سب کے درمیان سے توجہ ہوتی تھی لیکن اب حال یہ ہے کہ نعمت دینے والے تنہا ہیں تو نعمت پانے والے بھی تنہا ہیں تو حبیب پاک علیہ السلام اپنی توجہات سے صدیق اکبر کو اتنا نوازے اتنا نوازے کہ وہ الفاظ نہیں ہے کہ اس نوازش کو بیان کر چکے بے پناہ نعمتوں سے نوازے گئے اسی درمیان کی بات ہے کیا کہ نوازشات ہو رہی تھی آپ اندازہ کریے صدیق اکبر نے انہی نوازشات کو پاتے ہوئے ارز کیا تھا یا رسول اللہ تھوڑی سی پیاس لگ رہی ہے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی صدیق ہے اور اس کے علاوہ کسی موقع پر بولو حضور خس کے سامنے خس سے آ کر کبھی بولے تھے کیا مجھے پیاس لگی ہے پہلے اس سے پہلے کبھی بولے تھے کیا سفروں میں ہیں آپ علماء کرام سے مفتیان کرام سے سنتے ہیں سنیں گے حدیبیہ میں صحابہ نے کہا تھا پیاس لگی مگر جنہوں نے کہا تھا اس میں صدیق اکبر کا نام آتا ہے کیا کہ انہوں نے یہ کہا حضور ہمیں پیاس لگی ہے نہیں ملے گا آپ کو وہ نام لیکن غار سور میں سبیق نے کہا حضور مجھے پیاس لگی جو رسول حدیبیہ میں پیاس لگی صحابہ کہنے پر اپنی انگلیوں سے پانی کی جشمیں جاری کروا سکتے ہیں ان کو بھی اپنی انگلی چوسا کر سہراب کر سکتے تھے اور حبیب نے یہ نہیں جواب دیا انہوں نے جب کہا کہ پیاس لگی ہے تو فرما ابو بکر غار کے کنارے پر دیکھو تو وہ غار کے کنارے پر گئے تو دیکھا وہاں پر انتہائی صاف شفاف مشروب ہے آپ نے اس کو لے کر پیا تو کیا دیکھا خلاوت اس کی ایسی ہے کہ شہست سے زیادہ شیری ہیں دوسر سے زیادہ سفید ہے مشکی خجبو سے زیادہ معتر اور معمبر ہے آپ اس کو پی کر حضور پاک علیہ السلام کی اس احسان پر شکر گزار ہوئے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ان کو معلوم ہے یہ جو تم نے مشروب پیا وہ کونسا مشروب ہے تو رشاق فرمایا ان اللہ عمر الملک الموکل بی انہار الجنہ کہ بے شک اللہ نے اس پرشتے کو حکم فرمایا جس کو جنت کی نہروں پر مقرر کیا تھا کہ وہ جنت الفردوس سے ایک نہر کھو دے اور اس کو غار سور تک پہنچائے تو یہ غار سور کا تعلق جنت الفردوس سے کر دیا گیا غار سور میں وہ نہر آئی جنت کی اور جنت کا پانی تم نے پیا ہے ابو بکر تو یہ سننے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور اس کیا یا رسول اللہ کیا میرا اللہ کے پاس یہ رتبہ ہے کہ مجھ کو پیاس لگنے پر رب کریم نے جنت پر جنت کی نہروں پر مقرر کردہ سریشپیہ کو بھیجا ہے اور جنت الفردوس سے یہاں نہر جاری کی ہے تو حبیب پاک نے فرمایا ابو بکر اس سے بھی بڑا مرتبہ ہے تمہارا خدا کے پاس رشاد فرمایا سنو تمہارا مرتبہ خدا کے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے بوز رکھے گا تو سنو جنت میں داخلہ اس کا ہوئی نہیں سکے گا تمہارے تعلق سے دل میں اس کے کینہ ہوگا بغض ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ کہ اس کے عامال سالحہ ستر پیغمبروں کے عامال کے اتنے ہی کیوں نہ ہو ستر انبیاء دنیا میں جو عامال کیے ویسے عامال بھی کیا ہوا کیوں نہ ہو بغض اگر تمہارا اس کے دل میں ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ اللہ کے پاس تمہارا مرتبہ ہے اللہ پاک سپا تجلی عام فرمائے گا اور ابو بکر تمہارے لئے خصوصی تجلی محشر میں فرمائے گا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اب اس کے ذریعے سے جو بات میں اس کا میں ساتھا ہوں کہ نہر کا پانی جنت کا کیوں پھلایا گیا تو جبریل امین علیہ السلام حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر بھی آ سکتے تھے لیکن وہیں پر رہر کیوں کھو دی گئی بتانے کے لئے کہ غار سور کا انتخاب سفر حضرت میں کیوں ہوا چھپنے کے لئے نہیں ہوا جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر بھی اللہ تعالیٰ ان کے بازوں کے ذریعے سے بھی حضور پاک علیہ السلام کو پہنچا سکتا تھا لیکن یہ چھپنے کے لئے نہیں تھا بلکہ ایک اور بات سمجھانے کے لئے تھا کہ غار کی وہ زمین کا تعلق اللہ پاک نے جنہ سے ایسا کر دیا تھا کہ مصطفیٰ وہاں پہنچا کر انہیں خرب دیں گے تو صدیق کی میراج کا یہ مقام تھا رب کریم نے مصطفیٰ علیہ السلام کو مکہ ہی میں میراج کے لئے بلایا تھا حبیب مدینہ پاک میں جانے سے پہلے کہتے تھے کہ میراج کا فیض اپنے صدیق کو اطا کریں میراج میں رب نے مصطفیٰ کو اپنے دیدار اطا کر کے یہ شرع بخشا تھا کہ حبیب نے فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا تو اللہ کے حبیب کو اللہ نے مظہرے ذات و سفات بنایا مظہرے کامل بنایا مسئول چاہتے تھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اس کا فیض میں منتقل فرماؤں تو آپ نے یہ سوچا کہ جہاں پر میں تھا یہی سے میرے رب نے بلا کر مجھ کو میراج اطا کی ہے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک جانے سے پہلے اسی مکہ کے سر زمین کے پاس ہی وہ فیض ان کو منتقل کر کے جاؤں اب حبیب پاک علیہ السلام کا ارشاہ سن لو حضرت علامہ بدردین سرہندی رحمت اللہ علیہ امام ربانی مجدد الفیتانی رحمت اللہ علیہ کے خاص مرید و خلیفہ ہیں فرماتے ہیں حجیث پاک مذکر کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مَا صَبْدَ اللَّهُ فِي صَدْرِ شَيْعَا إِلَّا صَبْبْتُهُ فِي صَدْرِ عَبِي بَكْر اللہ نے میرے سینے میں جو علوم منتقل کیے تھے جو علوم انڈیل دیئے تھے میں نے وہ سارے علوم ابو بکر کے سینے میں انڈیل دئیے حبیب پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں نے ان کے سینے میں علوم انڈیل دیے ہیں منتقل فرما دیئے تو غار سور کا انتخاب حبیب پاک علیہ السلام کا تسلیہ تھا صدیق اکبر کی ذاتی گرامی پر کرم نوازی فرمانے کے لئے عجیب منظر ہے حبیب پاک علیہ السلام اسطلاح فرما رہے ہیں مقدس زانوں پر شرع انور رکھیں ہوئے آرام فرما رہے ہیں صدیق اکبر چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں کائنات میں یہ شرف کس کو حاصل ہے بولو جس میں مصطفیٰ ہے صدیق اکبر کے پاس اور رخِ زیباِ مصطفیٰ کی وہ زیارت کر رہے ہیں قرآن بہتے ہوں گے ان کا دل ہی کہہ سکتا ہے تو بہرحال صدیق اکبر کی ذاتی گرامی کو اونچا مقاب دلانے کے لئے یہ انتخاب دبا تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی تلاش کرتے کرتے یہاں تک بھی پہنچا ہے اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کے پاس بھی نگاہ دالے گا تو ہم نظر آ جائیں گے یا رسول اللہ حبیب نے فرمایا اے ابو بکر تمہارا کیا قیال ہے ان دونوں کے بارے میں جن میں ایک تیسرا اللہ تعالیٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جن دونوں کا تیسرا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے حبیب پاک نے تسلی دی اور اس کے بعد فرمایا غم مت کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہوا بھی ایسا کہ حبیب اس غار میں داخل ہوئے اور غار میں داخل ہونے سے پہلے صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے مجھ کو جانی دیجی تاک کہ کوئی تکلیف دے چیز ہو دی تو میں اس تکلیف کو اپنے اوپر لے لوں گا آپ کو تکلیف ہو جی نہ پائے میں فدا ہو جانا چاہتا ہوں آپ پر جا کر انہوں نے غار کو ساتھ کیا جہاں جہاں سراغ تھے اپنی چادر پھاٹ کر انہوں نے اس سراغ کو بن کیا ہر سراغ کو بن کیا اور ایک سراغ رہ گیا تھا یہ ایک ریوایت پر دو سراغوں کا ذکر آتا ہے آپ نے اپنی ایڑی ان پر جمع دی اس کے بعد حبیب صلی اللہ کیا نقطہ بیان کرتے ہیں دیکھو صدیق اکبر نے غار میں بنانے سے پہلے غار کو ساتھ کیا اگر تم بھی محبتِ مصطفیٰ سے اپنے دل کو آبا کرنا چاہو سکینہ کپٹ بغض و حسد جیسے کچروں کو دل سے نکالو تاکہ حبیب پاک کی کوجوں کا نور دل کے اندر آجائے غار کو ساتھ کر کے کہا یا رسول اللہ آئیئے دلوں کو ساتھ کر کے کہو یا رسول اللہ تصریف آئیئے تو الغرض حبیب پاک علیہ السلام کے جانی سار نے غار کو ساتھ کے اندر پہنچے اور حبیب پاک علیہ السلام کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا حبیب پاک استراحت فرمانے لگے غار کے اس سراخ سے اجدہا جو کافی سالوں سے انتظار میں تھا وہ بھی حبیب پاک کے دیدار کے لیے تھا اس نے دیکھا کہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہے کہ قدم جمعے ہوئے ہیں ہٹاتے نہیں ہیں پھولی سی جنبیش ہوئی لیکن آپ نے حرکت نہیں کی پھر اس نے حرکت اندر سے کی بالآقی مسلطر دسنا چنو کیا صدیق اکبر پر اس کا زہر چڑ گیا صبر کی انتہا رہ گئی مگر آپ نے زبان سے کوئی حرف نہ مکالا صرف آنکھ سے آنسوں نکل پڑے رخ زیبہ مصطفیٰ پر گرے حبیب نے فرمایا ابوبکر کی آبات ہیں کہتے ہیں میری جان میرے معباق آپ پر قربان حضور کسی نے دس لیا ہے حبیب پاک نے اپنا لعاب دہن لگایا زہر اتر گیا یہ کیفیتیں صدیق ابر کی جانی ساری کی پھر حبیب پاک علیہ السلام اس غار میں ہی ہے اس من قریب آگئے باتیں کر رہے ہیں تو اللہ نے انتظام ظاہری طور پر یہ کیا کہ غار میں ان کے عادے کے بعد مکڑی کو حکم دیا تو مکڑی جالا تن دی مکڑی میں جالا تن کبوتر وہاں کبوتری میں انڈے دے دیئے اب وہ آئے اور ان میں سے کسی نے کہا کہ ارے ہر غار ہر وادی ہم چک کر لیے یہ ایک غار نظر آ رہا اس میں جھانک کر دیکھیں تو امیہ نے جواب دیا کہ کہاں اس میں جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو میں حضور کی پیدائش سے پہلے بھی یہاں دیکھا تھا مکڑی کا جالا تھا بھی وہیسے ہی جالا نظر آ رہا ہے اندر اگر جاتے تو جالا تو ٹو جاتا تھا جالا نظر آ رہا ہے اندر تو نہیں رہے دیکھنے کی زہمت کی ضرورت نہیں ہے پھر کبوتری کے انڈے یہی پر ہیں جالے کے اندر اگر کوئی جاتے تو انڈے بھی ٹوب جاتے تھے انڈے بھی گر جاتے تھے دیکھو اللہ کی حبیب کی وفاداری میں کبوتری نے انڈے دیئے مصطفیٰ کی دعا ملی آج کبوتر کو حرم کی زمین پر جگہ ملی ہے آپ بھی مزید نباوی شریف کو دیکھو یا مزید حرام کو دیکھو وہ جو کبوتر لراتے ہیں بعض مفسری نے فرمایا کہ اسی کبوتر کی نسل سے ہے بھی انتظام ایسا ہوا کہ کبوتری نے انڈے دے دیئے مکڑی میں جالا تنا اور وہ لوگ آ کر دیکھ کر بھی چلے گئے ایک لوایت میں یہ بھی آتا ہے تفسیر روح بیان شریف میں کوئی اوپر چڑ گیا اور چڑھ سے کہا جھانکو تو صحیح نیچے سے پھر بھی دیکھ لیں تو جھانک کر جب دیکھے صدیقی اور اندر سے کہے کہ حضور جھانک رہے ہیں یہ لوگ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے اور واقعی جھانکے بھی تو نظر رہی آئے اندر کون ہے تو حبیب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا ابو بکر غم مت کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں تو یہاں مفسرین نے یہ گبتہ بھی دکھا کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تخف خوف مت کرو فرمایا لا تحزن غم مت کرو تفسیر روح بیان شریف میں یہ نکتہ لکھا ہوا ہے کہ خوف اپنی ذات پر کوئی مصیبت آنے کا خیال ہے تو اس کو خوف کہتے ہیں اور دوسروں پر کسی مصیبت کا خیال آتا ہے تو اس کو حضن اور غم کہتے ہیں تو سرکار دعالم علیہ السلام نے لا تخف کیوں نہیں فرمایا ابو بکر اپنے لئے نہیں رر رہے تھے مصطفیٰ کے لئے بیچین ہو رہے تھے تو حبیب نے بتایا میرے ابو بکر کے دل کی سچائی تم کیا جانو میں ان کا پیغمبر ہوں مصطفیٰ ہوں میں جانتا ہوں دل میں کیا ہے اسے لئے کہا خوف مت کرو تو اسی لئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غم مت کرو لا تخف خوف مت کرو نہیں فرمایا یعنی در اپنی ذات کا نہیں تھا اپنی ذات کا ڈر ہوتا تو وہ غار میں پہلے داخل بھی نہیں ہوتے تھے اپنی ذات کا ڈر ہوتا تو سفر حضرت میں سرکار جب پہاڑ پر شر رہے تھے تو صدیق اکبر کا یہ منظر تو نہیں ہوتا تھا کبھی آگے ہو جاتے ہیں کبھی پیسے ہو جاتے ہیں کبھی دائیں اور کبھی بائیں حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کیا وجہ ہے کہ تم کبھی آگے ہو جاتے ہو کہ پیسے ہو چلتے ہو تو ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ سے ساتھ چل رہا تھا اچھانا خیال آتا دشمن آگے گھات میں تو نہیں بیٹھا ہے حضور کو شہید کرنے کے لئے تو میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ اگر ایسا خدشہ ہو تو میں آپ کے لذا میں قربان ہو جاؤں آپ ترکی کی کوئی ترکی اب کسی طرح سے کوئی پسل وار نہ کر سکے کوئی آپ ترکی بڑھ نہ سکے اچھانک چلتے جلتے خیال آتا پیسے سے کوئی تعاقب میں تو نہیں آ رہا ہے تو پیسے ہو جاتا ہوں تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو آپ پر میں نشاور ہو جاؤں میرے مصطفی تو اب درنے کا تصور کیا تھا جو اپنے کو قربان کر رہے تھے مصطفی پر حبیب پاک ان کے دل کے احساسات و جذبات کو جانتے اس لئے فرما لا تحضن ابو بکر غم مت کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ یہاں پر یہ بھی خاص نکتہ آپ دیکھئے کہ قلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی جواب دیا تھا جب وہ ڈر رہی تھی عمر کب جبکہ ونی اسرائیل کو لے کر آپ گئے تھے دریا سامنے تھا دریا کو دیکھا کہ چھانٹے مار رہا ہے پھر ادھر سے فیرونیوں کو خبر ہو گئی تھی کہ رات و رات موسیٰ اپنی امت کو لے کر نکل گئے تو ادھر سے انہوں نے بھی کیا کیا تعاقب میں فوج کو روانہ کیا جب یہ فوج دریا کے سامنے پہنچی اور پیچھے سے دیکھا کہ دشمن کی فوج آ رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کیوں نے کہا تھا اِنَّا لَا مُدْرَكُون اے موسیٰ بے شک ہم کو تو پکڑ لیا جائے گا پھر سے غلام بنا لیا جائے گا ستایا جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی تھی کہ اللہ ہرگز نہیں اِنَّا مَعِيَ رَبِّ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے تو قلیم اللہ نے کہا تھا میرے ساتھ میرا رب ہے خوم در رہی تھی تو جواب میں فرمے بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے خوم در کر کیا کہی ہم پکڑ لیا جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے امتی اپنے بارے میں سوچ رہے تھے نبی کے بارے میں نہیں وہ کس درجے میں تھے محبت کے دیکھو وہ کیا کہہ رہے تھے ہم کو پکڑ لیا جائے گا اِنَّا لَا مُدْرَكُون اِنَّا كَمِين اِنَّا لَا مُدْرَكُون تو پیغمبر نے کہا اِنَّا مَعِيَ رَبِّ میرے ساتھ میرا رب ہے درتے کیوں ہو گھبراتے کیوں ہو فکر مت کرو یا ابو بکر صدیق اپنے لئے نہیں مصطفیٰ کے لئے بیچند ہو رہے تھے تو حبیب نے کہا غم مت کرو ابو بکر اب اصلاحات ہونے کی بات آئی تو بے شک میرے ساتھ ہے نہیں کہا اِنَّا لَا مَعَنَا بَشَكَ اللَّهُ ہمارے ساتھ ہے تو اِنَّا لَا مَعَنَا بَشَكَ اللَّهُ ہمارے ساتھ ہے اس کو بتانے کے لئے بھی حبیب چاہے تو یوں بھی فرما سکتے تھے اِنَّا لَا مَعِي وَمَعَتْ بے شک اللہ میرے ساتھ ہے اور تمہارے ساتھ ہے مگر الٰہ دانی بیان ساتھ لے لے کر بیان فرمایا کیونکہ انہوں نے جس فنائیت کا مظاہرہ کیا تھا جس فدائیت کا مظاہرہ کیا تھا اس کا سراغ کریم آقا کے جربار سے میں اور تو کہہ کر نہیں ملتا تھا ہم کہہ کر ہی ملتا تھا اس لئے فرمایا بے شک اللہ میرے ساتھ ہے اس لئے فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے حبیب کے ساتھ تو ہے ہی ہے اللہ برحبیب پاک نے چاہا کہ ابو بکر صدیق تمہاری میراز تو یہاں ہو رہی ہے کہ تم میری ذات میں فنہ ہو چکے ہو لہٰذا میں تم سے اپنے وصل سے تم کو نماز کر علاہدہ نہیں ہونے دیتا ہوں اللہ کی ذاتی معیت کو بتاتا ہوں تو اپنے ساتھ لے کر بتاتا ہوں کہ تم بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں قلیب اللہ نے کیا کہا تھا اِنَّا مَعِيَّ رَبِّ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اپنے ساتھ کا تذکرہ پہلے کیا رب ہے کہہ کر بعد میں بیان کیا وہ جملے بھی غور کرئیے اِنَّا مَعِيَّ رَبِّ بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب اللہ کی حبیب نے کیا فرمایا اِنَّا اللَّهَ مَعَنَا بے شک اللہ ہمارے ساتھ یہ بھی کہا اِنَّا مَعَنَا اللَّهَ بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے ہمارے ساتھ کا لفظ بعد میں رکھا موسیٰ نے پہلے اپنے ساتھ کا ذکر کیا بعد میں رب کا ذکر کیا میرے ساتھ میرا رب ہے مصطفیٰ نے اللہ میرے ساتھ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ حضرتِ قلیم کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ اپنے کو دیکھتے تھے پھر اللہ کی طرف توجہ فرماتے تھے مصطفیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ محبوب ہے وہ قلیم اللہ ہے حبیب پہلے رب کو دیکھتے تھے تو یہ مشاہدات و مصطفیٰ کے حصہ تھا قلیم اللہ نے کہا تھا ربی ارینی اندر علیک اے اللہ اپنا جلوہ دکھا میں دیکھنا چاہتا ہو رب نے فرمایا لن ترانی موسیٰ مجھ کو تم نہیں دیکھ سکتے لیکن موسیٰ علیہ السلام پوچھے تو لن ترانی کا جواب ملا تم نہیں دیکھ سکتے حبیب نے مانگا بھی نہیں تھا رب نے بلا کر جلوہ دکھایا اور حبیب جب جلوہ دیکھنے کی منزل میں پہنچے تو رب نے فرمایا حبیب یہ کیا حسن عدم ہے نگاہ اٹھا کر جلوہ نہیں دیکھو گے کیا نگاہ اٹھائیے جلوہ میرے مشہود ہے آپ جلوہ دیکھیں تو اسی وجہ سے حبیب وہ میراج پائے ہوئے مصطفیٰ ہیں تو اللہ کے ہونے کا ذکر بعد میں نہیں پہلے فرما رہے ہیں ان اللہ معنی ہمارے ساتھ کا لفظ بعد میں بول رہے ہیں ان اللہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر انہوں نے رب کا لفظ کہا مصطفیٰ نے لفظ اللہ پرمایا رب اللہ کا نام ہے مگر صفتی نام ہے اللہ اس کا ذاتی نام ہے تو موسیٰ قلیم اللہ رب کی بات کر رہے تھے کہ پروردگار میرے ساتھ ہے اور حبیب پاک ذات خدا کا ذکر کر رہے تھے تو وہاں جو ساتھ ہے صفت کا ساتھ ہونا ہے یا خود ذات کا ساتھ ہونا ہے تو بات حبیب کی آئی تو قربت بھی خاص ہے اور حبیب کی امت کے لئے اس قربت کا صدقہ بھی خاص ہے تو یہ ہے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر کرم نوازیوں کی برسات اللہ کی حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اسی اندر کی قیفیتوں میں ایک بار جبکہ وہ دہانے پر غار کے آ چکے تھے اور اوپر سے جھانک رہے تھے تو حبیب سے عرض کیا حضور اب تو یہ جھانک رہے ہیں نا تو سرکار نے تسلیق کے انداز میں ایک جملہ فرما تھا کہ ابو بکر اے ابو بکر فکر کیوں کرتے ہو اگر وہ ایسا آئیں گے تو ہم ایسے نکل جائیں گے یعنی تسلیق ہر اندازتہ مصطفیٰ کا اگر وہ اس طرح آئیں گے تو ہم اس طرح اندر ہی سے نکل جائیں گے وہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے تو حبیب نے یہ جملہ فرمایا اور حبیب کا جملہ از راہ تسلیق تھا مگر زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا اللہ نے وہ جلوہ بھی نکھایا حضرت ابو بکر کو جب حبیب نے فرمایا کہ اگر وہ اہر سے آئیں گے تو ہم ایسے نکل جائیں گے تو دیکھا اندر ہی سے نکل جائیں گے کا اشارہ دیا ابو بکر نے دیکھا کہ کیا ہے وہاں ایک کھلا راستہ نظر آ رہا ہے اور ایک سمندر نظر آ رہا تھا اور سمندر میں کشتی بنی ہوئی ہے انتظار کر رہی ہے مصطفیٰ آپ نے صدیق ہو لے کر آئیے کشتی تیہ ہے اندر ہی سے آپ کو مدینہ منبرہ پہنچایا جائے گا ایسی قربت ہے زمان اقدر سے فرمایا لَوْ جَاؤُونَا مِنْهَا هُونَا لَزْحَبُنَا مِنْهَا هُونَا یہ محبوبیت بھی دیکھو دعا بھی نہیں فرمایا میرے اللہ اگر داخل یہ ہو جائیں تو ہم جائیں گے کہاں کچھ انتظام فرما دے نہیں یا یہ کہ اندر سے نکلنے کا راستہ بنا دے یہ جبرا بھی نہیں فرمایا صرف خبر کے انداز میں کہاں گاں آئیں گے ادھر سے فرمایتیں نکلیں گے بس اتنا کہنا تھا مصطفیٰ آپ فرماتے ہو فیصلہ جیسا آپ فرماوگے بیسا ہی ہوگا زبان اقدس آپ کی جب متحرک ہوگی تو میرے مصطفیٰ فیصلہ فرما دوں گا کیا میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میرے حبیب اندر میں سمندر کو یہاں تک پہنچا دوں اور کشتی اس کے اندر رکھ دوں اور کشتی بھی مشدودتن الفاظ سے بندی ہوئی ہے دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق غار کے ایک کنارے پر جدت حضور نے فرمایا ہم یہاں سے نکلیں گے ہم ادھر سے نکلیں گے اندر بتایا اس جانب کو ابو بکر دیکھتے ہیں تو قدن فارجہ وہ حصہ کشادہ ہو گیا راستہ نظر آنے لگا اندر دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ سمندر اس سے متقل لگا رہا ہے بلکل سمندر لگا ہوا ہے اور سفیدہ کشتی وہاں بندی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کشتی تیار حاضر ہے بندی ہوئی ہے لنگر انداز ہے صرف اپنے مقدس سواروں کا انتظار ہو رہا ہے ارادہ فرما لے تو آپ کو یوں بھی آپ کے مقام کی طرف جہاں کا ارادہ فرما رہے ہیں پہنچا جا جائے گا اتنی محبت ہے تو کیا تھا وہ غارہ سور میں کیا کیا دکھانا تھا ہم اپنے اپنے حساب سے سوچتے ہیں لیکن صوفیہ اکرام مفسرین میں جو صوفیہ گزرے انہوں نے یوں تشریحات فرمائی ہے میں نے حوالہ دیا تفسیر روحور بیان شریف کا اور یہ تفسیر کی حکمت یہ بھی ہے حوالہ دینے میں کہ حضرت محدی صدقان رحمت اللہ علیہ اپنے وارج مدرگوار کے ساتھ جب حد پر گئے تھے مدینہ منورہ میں تو حضرت کے وارج مدرگوار نے فرمایا تھا بیٹے کچھ ہو تو بتاؤ خواہش تمہاری کوئی ضرورت ہو تو یہ ہو تو کہا نہیں ابباجان کچھ نہیں تاہیی بہت زیادہ آپ نے حکم فرمایا کہ جو بھی تم ارادہ کرتے ہو بولو یہاں سے میں دلوا دوں گا تو کہا ابباجان اگر کچھ آپ دلوانا چاہتے ہیں تو تفسیر روحور بیان شریف دلوائیں تو مدینہ منورہ سے حضرت آتے ہوئے وہاں سے یہ تفسیر یہ آئے تو تفسیر روحور بیان اللہ و اسمہ الحقی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے اور بہت ہی شان و عظمت والی تفسیر ہے اس میں معارفت کے نکات بھرے ہوئے ہیں اور دیگر نکات کے ساتھ ساتھ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سرفراز فرمانے کے لئے غار سور کا رخ فرمایا اور غار کی بات آتی ہے دیم و غریب ہے حضور نبی پاک علیہ السلام جب نکلے تو اس سے پہلے جب آپ حضرت کے موقع پر مکہ شریف سے نکل رہے تھے تفسیر اول بیان شریفے میں لکھا ہے کہ مکہ کے ذرات شیخ رہتے ہیں حضور ہم کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں اس کے رسول پاک کی ودا سے عجیب سما بن گیا ہواں سے آ رہی تھی رونے کی پھر جب حضور پاک علیہ السلام کے ارادہ ہوا غار سور کی طرف جبل سور کی طرف جائیں تو پہاڑ ارض کرنے لگا ایک پہاڑ میں بھی عشق دیکھی ایک تو مدینہ کا پہاڑ ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا احد کا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہم اس سے محبت کرتے ہیں جب حضور کو بھی دیکھو جب حبیب نے ادھر روح کیا تو پہاڑ ارض کر حضور میں آپ پر قربان ہو میرے نصیب آجائی حضور آپ کی خدمت کے لئے میں ہادی ہو مصطفیٰ جشمن آئیں گے تو آپ تک پہنچتے نہیں دوں گا ایسا انتظام ہو جائے گا آجائی وہ اللہ نے پہاڑ کو بھی گویائی دیا اور پہاڑ نے بھی ارض کیا یا رسول اللہ آپ کے لئے محبت کا مقام بن جاؤں گا حبیب وہ پہنچیں گے بھی تو اندر تک آپ تک آنے ہی سکیں گے اور ہوا بھی ویسا ہی اللہ نے اسی سے مظاہر کیا اسی پر وہ انتظام فرمایا بتایا میرے مصطفیٰ کی عشق کے لئے انسانوں تم ہی ایک نہیں ہے محبت کرنے والے خاک کے ذروں سے بھی ہم عشق کرواتے ہیں پہاڑوں سے بھی کرواتے ہیں غاروں سے بھی کرواتے ہیں شان والے مصطفیٰ ہیں حضر و منذرک مصطفیٰ کی تم کو کیا معلوم حبیب پاک کے سی شان و عظمت کی حامی ذات گرامی ہے حبیب پاک علیہ السلام صدیق اکبر کی ذات گرامی پر جب توجہات فرمائے اس کے بعد اب صدیق اکبر کی ذات کیا بن گئی آئینہ بن گئی اور اس آئینے میں رخ مصطفیٰ نظر آنے لگا باطن مصطفیٰ نظر آنے لگا ظاہر مصطفیٰ نظر آنے لگا اب تین دن ہونے کے بعد حبیب پاک علیہ السلام یہاں سے نکلتے ہیں مدینہ پاک کا رکھ کرتے ہیں سب سے پہلے خبا میں پہنچتے ہیں خبا والوں کو پہلے سے اطلاع تھی کہ حبیب نکل چکے ہیں تو تین دن سے وہ انتظار کر رہے تھے ان کو یہ اندادہ نہیں تھا کہ تین دن غارے سور میں رکھ کر آئیں گے وہ اندادہ کر لیے تھے کہ مکہ مکرمہ سے قاصلہ آئے گا تو کتنے دن میں پہنچے گا اس کے لحاظ سے انتظار کر رہے تھے آتے تھے دیکھتے تھے پھر چلے جاتے تھے سورج نکلنے کے بعد سورج اگر بلند ہو جاتا تو چلے جاتے تھے اس طرح سے انتظار اشتیاق کے عالم میں ہو رہا تھا پھر جب حبیب پاک کی وہاں جلوگری ہو بھی انہوں نے بڑا استقبال کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حبیب پاک علیہ السلام کی محبت میں محسوس کی ہے کہ یہ لوگ پہچاننے میں تعمل کر رہے ہیں صدیق کون ہے مصطفیٰ کون ہے نگاہیں متلاشی ہیں جائزہ لے رہی ہے تو حضرت صدیق اکبر نے فوراً اپنی فراسہ سے محسوس کیا اور اپنی چادر مبارک کو سرکار کے سرینبر پر پھیلا دیا چادر تان دی اور اشارہ دے دیا کہ چادر تان کر خدمت کرنے والا جو ہے وہ غلام ہیں اور جس کی وہ خدمت کر رہا وہ اس کے آقا ہے پھر قبعہ میں پہوچتے کے بعد بھی صیرت حلبیہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے رہتے تھے آنے والوں کے لئے استقبال بھی ہوتا تھا جو لوگ کبھی نہیں دیکھتے اب پہلی بار جلبہ دیکھ رہتے وہ صدیق اکبر کو بھی دیکھتے حضور کو بھی دیکھتے تجسل بھری مگاہیں جو منظر کو تلاش کر رہی تھی وہ سمجھ کر وہاں بھی چادر تان کے آپ کھڑے ہو کر بتائے کہ دیکھو میں خدمت گزار ہوں یہ میرے حبیب ہے تو وجہ کیا ہے تو صوفیہ یہاں وہی نکتہ لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے اس کے پیچھے کہ سرکار نے غار سور میں صدیق اکبر کو خصوصی توجہ دے کر اتنا بدل دیا کہ ظاہر بھی بدل گیا تھا باطن بھی بدل گیا تھا سوکہ رسول پاک علیہ السلام کو کام لینا تھا اور بہت آسان بات نہیں مسلح مصطفیٰ پر کھڑے ہونے کی بات تھی نبی جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھائے وہاں کوئی امتی کھڑے ہو کر نماز پڑھائے آسان بات تو نہ تھی بڑی ہمت کی بات تھی بڑی توانائیوں کی بات تھی تو آگے فیض کو ترسل کرنا تھا اور امام کو بھی فکر ہوتی ہے مختدیوں کے اعتبار سے جن کی اختدام میں نماز پڑھنے والے شہرِ خدا ہوں فاروقِ عظم ہوں عثمانِ زن نورین ہوں حسامِ مِ کریمین ہوں وہ امام کی سششان کا ہونا چاہیے اندادہ کی دئیے گا حبیبِ پاک علیہ السلام نے چاہا کہ سارے خوبیوں کا حامل اور کامل بنایا جائے اس لئے توجہات خوب مبزل کی نتیجے میں شخصیت آپ کی کامل اور اکمل ہوئی اور پھر یہ کہ حضورِ پاک علیہ السلام کے ظاہری قیام کے دوران بھی اور وسالِ عظم کے بعد بھی ایسی خدمات انتی رہی ہے کہ جن کی خدمات کا چرچہ فرش پر بھی ہے عشت پر بھی ہے حبیبِ پاک علیہ السلام نے کتنی محبتوں کے ساتھ اشارت پرمائے آپ کی رشادات یا علیہ السلام سے دو چار رشادات ارز کر کے اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں رسولِ پاک علیہ السلام نے شان و عظمت جب بیان فرمائی تو یہاں تک بیان فرمایا یہاں تک بیان فرمایا کہ حبیبِ پاک فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں سنو لوگوں سب سے زیادہ میری خدمت میں اپنا وقت لگانے والے سب سے زیادہ اپنا مال مجھ پر خچ کرنے والے کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے حبیب فرما رہے سب سے بڑھ کر مجھ پر اپنا جان مال اپنا وقت قربان کرنے والے ابو بکر صدیق ہے اور آگے سنو فرماتے ہیں لَوِ اتَّقَسْتُ لَوْ كُنتُ اتَّقَسْتُ خَلِيلَ لَتَّخَسْتُ وَبَا بَقِرِمِ خَلِيلَ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا ہوتا میں ایسا دوست کے جس کی محبت رگو پہ میں رچ بس گئی ہو ایسا دوست کے جس کی محبت ظاہر و باطن میں سرانداز ہو چکی ہو کہ اس کی محبت اس خدر سرائط کر گئی ہو کہ کسی کی زجی نہ ہو ایسا کسی کو محبوب بناتا تو ابو بکر کو بناتا تھا لیکن میں اپنے اللہ کا خلیل ہوں اللہ کا حبیب ہوں ہاں ان سے اخوت کا رشتہ ہے جو بہت بلند و بالا ہے خائب و باقی حبیب پاک نے فرمایا جس کسی نے میرے ساتھ کوئی سلوک کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا زمان اقدس سے فرماتے ہیں مَا لِيَحَدٍ اِنْدَنَا مِنْ يَدٍ اِلَّا وَكَافَيْنَاهُ جس کسی کا بھی ہمارے ساتھ کوئی سلوک رہا ہو ہم نے اس کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے ان کا ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہے اس کا بدلہ محشر میں پروردگار ادا فرمائے گا جو انہوں نے خدمات کی حضور کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ان کا صلاح ان کا بدلہ رب العالمین قیامت پر دے گا ہم نے ہر ایک کا بدلہ دیا ابو بکر کا بدلہ باقی ہے اللہ اپنے شان کریمی سے بدلہ دے گا اور وہ رب کریم کی زبان سے جو بدلہ ملنے والا مصطفیٰ خود فرماتے ہیں ابو بکر اللہ کی تجلیات ہوگی عمومی جلوہ سب پر ہوگا محشر میں تمہارے لئے خصوصی جلوہ ہوگا یہ بھی اشارہ ہی تھا کہ ہمارے ساتھ سلوک جب کیے تو ہم بدلہ اللہ سے دلوازے تھے اور خوشخبر ہی سناتے ہیں کہ قیامت کے لئے ایسا ہوگا اور رسول پاک علیہ السلام جنت کے حوال بیان کیے جنت کے دروازے بیان کیے تو ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے آپ نے فرمے آٹھ دروازے ہیں اور جو جو جیسے عمل کیے گا اس کے اعتمار سے اس کو دروازے سے بلائے جائے گا تو یا رسول اللہ کو یا ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے سے بلائے جائے گا تو حبیب نے فرمے ہاں ہاں ابو بکر میں یقین کرتا ہوں کہ تم وہی ہو ان کو جنت کے ہر دروازے سے بلائے جائے گا عزیزانِ محترم شاہنِ صدیق عقور میں جس قدر ہم عرض کریں گے یہی ہمیں کہنا پڑے گا یقیصہِ لطیقہ بھی ناکمام ہے جو کچھ بیان ہوا آغازِ باب اتھا اللہ سے دعا ہے کہ پربردگارِ عالم ہمارے دلوں میں صحابہ اور رہلِ بیت کا عشق عطا فرمائے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضیٰ سوزے صدیق دے قوت عشق سے ہر پستر کو بالا کر دے دہر میں سے محمد سے اجالا کر دے خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست دامانِ آلِ رسول اس تفیلِ خاجہ گانے نقش بن کارِ دنیا قیمت محمود باد وصل اللہ تعالیٰ لاخر خلقہی سیدنا محمد والہی وسبعین والحمد للہ رب العالمین حضرات تشریف رکھیے آپ ابھی جس کتاب کا اپنے اعلان سنا ہے کہ سیدنا سبیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت میں آہقر نے ایک کتاب تعلیف کی ہے اب اس کی رسم جرہ عمل میں علائی جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد پھر نماز آدھا کریں گے نماز کے بعد تناولِ تبرر کا احتمام ہے میری سب سے گزارشیں کہ ضرور آپ تناول فرمائیں کیونکہ حضرت کی نسبت ہی سے یہ احتمام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں سب کو نصیب فرمائیں موسیقی 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 موسیقی